بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ بِذَتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ عَوْزُ بِاللَّهِ بِالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَازَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَخَاتَمَ النَّبِيينَ وَالْمُرْسَلِينَ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْسِرْ لِأَمْرِ وَحْلُ لُغْضَةً مِنْ لِسَانِ اَفْقَهُ وَقَوْلِ اما بعد مقال عز و جل في القرآن المجید عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ حز و جل کے لیلائق وزیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے والی درس خران کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ جیز اس مقتصر سے وقت میں جیسا کہ پچھلے بار اعلان کیا گیا تھا کہ میں کچھ باتیں رمضان کے اور روزوں کے فضائل کے تعلو سے رکھوں گا تو بہرحال انشاءاللہ آج کا میرا درس جو ہے رمضان اور روزے ان کی کیا فضائل ہیں ان کی کیا فائدے ہیں اور اگر ان فضائل کا فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا نتیجہ بہرحال ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ کچھ باتیں رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا اور فضائل جاننے کے بہرحال فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے فائدے فضائل کیا فائدے ہیں اگر فضائل جان لے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا وہ صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے یادرگی لیکن اگر کسی شخص کو انسان کو کسی چیز کے فضائل نہ پتا ہو تو وہ چیز آ کر زندگی برحال کئی بار آتی اور جاتی ہے لیکن وہ اس کے صحیح فائدے نہیں اٹھا سکتا ہے یادرگی لہذا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ جس میں انسان جو ہے اپنے تمام گناہوں کے تعلق سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ سکتا ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کے خوش کر کے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں لیکن اگر اس مہینے کی فضیلتیں پتا نہ ہوں اور انسان کو یہی پتا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہمارے لئے کیا لاتا ہے اور کیا کر سکتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ اہم مہینہ زندگی میں بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پیدہ روپے مطلب ایک کے بعد ایک آنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں اس مہینے کی وجہ سے کوئی بنیادی تبدیلیاں نظر نہیں آتی آتا ہے کچھ ساتھی تبدیلیاں تو ہو سکتی ہیں صرف ہے جس کو بلیں گے کہ بھائی نمازی بن گئے تھوڑے دن کے لئے ذکر و اثکار میں اضافہ ہو گئے لیکن کوئی بنیادی تبدیلیاں بہرحال نہیں آ سکتی انسان میں تو رمضان کے فضائل بہرحال اس لئے مر اکرام آپ کے سامنے اور روزوں کے تاکہ ہم سمجھیں ان مہینوں کے اہمیت سمجھیں اور اس کے مطابق ان مہینوں کو صحیح دھنگ سے ہم گزارے تاکہ اس مہینے کا یا ان مہینوں کا جو زندگی محرالے کے انسان کو کئی مہینے ملتے ہیں رمضان کے اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکے اور ہر آنے والا رمضان ایک مومن کو اچھے سے اور اچھا مومن بنا دے ہر آنے والا رمضان ایک مسلم کو اچھے سے اور اچھا مسلم بنا دے ٹھیک یہ نہ ہو کہ بس ہم رمضان آئے تو پھر ایک اچھے مسلم ہو گئے رمضان کے بعد پھر گرابٹ آگئی پھر رمضان آئے ایک اچھے مسلم ہو گئے نہیں بلکہ ایک رمضان سے دوسرے سے رمضان ایک مومن اچھا مومن بنا اور اس کے بعد کے رمضان میں اور اچھا مومن بنا مطلب وہ اپنے گناہوں سے رب سے معافی مانگتا رہا گناہوں کو زندگی سے نکالتا رہا نیکیوں کو زندگی میں شامل کرتا رہا ٹھیک تو بہرحال اس طرح سے ہونا چاہیے اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں جو لوگ کمپنیوں میں بلخصوص کام کرتے ہیں ہر کمپنی میں کچھ جو کچھ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں مطلب جب کوئی جو کام کرنے والا وہاں شامل ہوتا ہے تو کمپنی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتی ہے جب کمپنی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتی ہے تو وہ کچھ پروگرامز رکھتی ہے کہ بھائی اتنے دن کا ٹریننگ پروگرام تین دن کا چار دن کا ہفتے بھر کا یا مہینہ پر کسی کو بھیجتے تاکہ وہ سیکھ کر آئے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کمپنی سے جائے کمپنی پورا اس کو اپنا مال اپنا وقت سب لگاتی ہے ترخہ دیتی ہے وہ جا کر کچھ سیکھے اور سیکھ کر آنے کے بعد جس دن سے وہ آئے اس کے بعد سے اس کو اپلائے کرے اس چیز پر عمل کرے اور کمپنی کو اس کا فائدہ دے یہی فائدہ ہے اب اندازہ لگے ایک مسلمان تیس دن کے روزے رکھتا ہے امید ہے کہ تیس دن کے روزے رکھنے ایک بعد اس کی 30 ریس کی ٹریننگ ہوئی اس ٹریننگ کے بعد اب باقی زندگی میں وہ اپلائے کرے تو ہوتا یہی کہ ہمارا ایک دن جب ٹریننگ شروع ہوتی تب سے تو ہم بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور جو ہی جس روز ٹریننگ ختم ہوتی ہے اس دن مکمل طور سے ہم فیل جاتے ہیں ایک رمضان آیا ٹریننگ چال ہو گئی تیس رمضان آیا یا انتیس رمضان آیا ٹریننگ ختم ہوئی تو اب ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اب جب آپ ریل لائف میں جا رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا اثر دیکھنا نہیں دیکھنا کہ تیس دن اس نے ٹریننگ لیا انتیس دن اس نے ٹریننگ لیا اور سال بھر ہی اپلی کیبل ہوں گا اور اس کے بعد کی جندگی میں بھی تو ہو تو یہ رہا ہے کہ تیس دن ٹریننگ لینے کے بعد فرز دیو اس کے بعد جو نیکس مند جس کو اللہ لینے اگلا مہینہ آتا ہے اور اسی دن اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ ٹریننگ بلکل درست نہیں تھی مسلمانوں نے یا ہم نے اس ٹریننگ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے رمضان کو صرف ایک رسمی مہینہ بس کچھ تو بھی بس آ رہا ہے ایک تہوار ہوتا ہے نا ہر مذہب میں بس ایک رسم ایک تہوار ہے بس اس کو منا لے اور اس کے بعد دندگی میں کوئی بیسک چینجز یا فنڈمنٹل چینجز ہم نہیں لارہے ہیں تو یاد رکی رمضان کی اہمیت کو سمجھئے اس کے فائدوں کو سمجھئے اللہ رب العزت نے قرآن میں رمضان کا مقصد جو بتایا وہ یہ ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیسی میں اللہ نے فرمایا معاف کرنا ایک سو تریسی میں اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ مقصد لا اللہ کم تتخون تاکہ تم اللہ کا ڈر اور پاس اور لحاظ اختیار کرو اللہ کا تخوہ اختیار کرو تو روزے کا مقصد کیا ہے اللہ کا تخوہ اختیار کرنا یہ مقصد ہے مطلب روزے ایک قسم کی ٹریننگ ہے اللہ کا تخوہ اختیار کرنے کے لئے اور آپ سب گواہی دیں گے ہاں روزہ ایک ٹریننگ اللہ کا تخوہ اختیار کرنے اس لئے کہ رمضان میں جو تخوہ کا لیول ہوتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا ہے مارا تو پتہ چلا روزہ تخوہ پیدا کرتا بھی ہے روزے سے انسان میں تخوہ بھی آتا ہے ٹھیک لیکن اگر ایک انسان تیس دن تخوہ پیدا کرے اپنی نفس میں یا انتیس دن تخوہ پیدا کرے اپنی نفس میں اور نیکس ڈی بلکل مہینے کی پہلی تاریخ اگر وہ فیل ہو جائے تو آپ کہیں گے یار یہ درست نہیں تھا اس کا مقصد پورا نہیں ہوا اور جب کسی چیز کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھی اس کام کرنے کوئی فائدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ ہندوستان سے بیرون ملک گئے فورین کنٹری گئے کیوں تاکہ یہاں کی روزی کم پڑ رہی تھی اللہ تعالی ہو سکتا وہاں روزی کے دروازے زیادہ کھول دیں آپ وہاں گئے وہاں جانے کے بعد آپ ہر مہینہ اپنے والدین کو یا اپنے بی بچوں گھر پر لکھتے اور کہتے پیسے بھیجو مجھے پیسے بھیجو تو وہ تھوڑے دن بعد کیا ہو لیں گے آپ کو جزا کر اللہ آپ بہت اچھی کوشش تھی آپ کی اب بہت اچھا ہو گیا اب آپ واپس آ جائیے اس لئے کہ آپ کا مقصد تھا وہاں سے کچھ بھیجنا یہاں سے ہم نے وہاں نہیں بھیجنا تو جب مقصد کسی چیز کا پورا نہیں ہوتا تو چیز کرنا بیکار ہے سمپل ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے پہلے منع کیا گیا تھا کہ میں خبرستان جاؤں خبروں کی زیارت کروں لیکن اب مجھے اجازت دی گئی ہے تو لہٰذا صحابہ سے کہا تم خبروں کی زیارت کیا کرو اس لئے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے اب کوئی خبرستان جا کے وہاں بھی ٹھٹی ٹھٹا کرنا اس کو آخرت یاد نہیں آرہی تو مقصد ختم ہو گیا اب جانے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اس لئے کہ خبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کو یاد کرنا موت کو یاد کرنا اب اگر وہاں بھی حاصل نہیں ہو رہی تو مقصد ختم ہو گیا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے مقصد ہی ہے خبروں پر جانے کے لئے اگر کوئی جاتا بھی ہے تو یہ مقصد ہو آخرت یاد آنا اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر جانا بے مقصد اس لیے مقصد ہی بتا گیا آخرت یاد آنا زیارت کا حکمی نہیں ملا تھا آپ کو حالانکہ آپ مانگتے رہے جاتا اس کے بعد ملا مقصد کیا بتایا آخرت یاد آنا خوف اللہ کا ڈر یاد آنا خبر کا عذاب یاد آنا یا خبر یاد آنا اس کی ہونلان کیا یہ مقصد ہے تو کسی چیز کا اگر مقصد فوت ہو جائے تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے یہ آپ بھی کہیں گے اور میں بھی کہوں گا جیسا کہ وہ بیرونی ملک جانے والا مقصد ہے پیسہ بھیجنا اگر وہ مانگا رہا ہے مقصد ختم ہو گیا واپس آ جائیے آپ ضرورت نہیں ایسی طرح جو ہے ایک طالب علمہ سٹوڈنٹ ہے اس کا مقصد ہی ہے اس کی والدین نے اس کو اپنے گاؤں سے اپنے وطن سے دوسرے وطن دوسرے شہر دوسرے گاؤں بھیجا کیوں کہ وہ تعلیم حاصل کرے اگر وہاں جا کے وہ تعلیم حاصل کرنا چھوڑ کے باقی سب کر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے موج مستی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے باقی سب کر رہا ہے تو والدین کیا کریں گے پھر اس کو اسے کہیں گے کہ واپس آ جائیے اس لیے کہ یہاں بھی یہ سب ہو سکتا تھا جو آپ وہاں جا کر رہے ہیں وہاں اور مہنگا کر رہے ہیں یہاں کم از کم سستہ رہے ہیں گھر کے اندر رہ کر رہے ہیں علم حاصل کرنا تو لہذا اسو کیا کرتے ہیں واپس بلا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یاد رکھئے رمضان کا بھی ایک مقصد ہے اگر رمضان کا وہ مقصد اٹین نہیں ہوا رمضان کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب رمضان کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور رمضان کا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ ہم میں ہماری نفسوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے یاد رکھیں تقویٰ اللہ کا ڈر اللہ کا پاس و لحاظ پیدا ہو جائے یاد رکھ تقویٰ کے بہرحال قیمانے تو بہرحال ایک عام اعتبار سے آپ سمجھیں تقویٰ کسی کہتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنے کی انسان کوشش کرے جو اللہ نے حلال خرار دیا ہے اور جس کا حکم دیا ہے اسو کرے اور ہر اس کام سے بچنے کوشش کرے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اور جس کو حرام خرار دیا ہے یہ ہے تقویٰ مطلب جو کہا گیا وہ کرے اور اس میں بڑھتا جائے جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائے اور اس میں اور رکتا جائے مطلب اس کی اور باریکیوں میں جائے اور کم سے کم کوشش کرے کہ وہ برائی اور خرابی اور حرام کاریوں کی طرف جائے ٹھیک تو بہرحال یہ رمضان کا مقصد ہے اگر رمضان ہماری زندگی میں آتا رہے اور یوں ہی بس ایک کے بعد ایک سلسلے وار جاتا رہے اور اگر یہ ہم نے فضیلت اس کی نہیں اٹھائی یہ فائدہ یہ اپنی زندگی میں یہ بیسک تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینے کا ہم اور آپ میں اور آپ صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے اس کا مطلب یاد رہی اور اگر رمضان کا صحیح فائدہ آپ نے اٹھایا اور تیس دن واقعے میں اللہ کا تقویٰ آپ نے اختیار کیا تو میں کہتا ہوں جو بھی ٹریننگ پروگرام ہوتے دنیا کے وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کچھ گھنٹوں اور کچھ دنوں کے ہوتے ہیں اس میں انسان کی زندگی اور اس کی تنخائے اور اس کی معاملات بدل جاتے ہیں تو جو تیس دن کا ایک پروگرام اللہ نے ایسا بنایا جو بلکل آئین انسانی فطرت کے مطابق پروگرام ہے اگر اس تیس دن کی فطری پروگرام کے اندر آپ کی اور میری زندگی نہیں بدلی تو اب امید مت کیجئے کہ کوئی اور چیز آپ کی زندگی کبھی بدل سکتی ہے امید مت کیجئے کہ اب اور کوئی چیز جو چیز بنائی گئی ہے اس کے لئے تبدلی کے لئے اگر وہ آپ میں تبدلی نہیں لاسکتی تو پھر اور کیا چیز تبدلی لائیں گی یہ الگ بات ہے کہ انسان کو مز جائے تو ایک دو دن کا تخوی اختیار کر لیتا ہے کچھ نقصان یا گھٹا ہو جائے کوئی مسئبت آیا تو پھر ایک دو دن کا تخوی آ جاتا ہے لیکن یہ مطلوب نہیں ہے مطلوب یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کو چینج کر لے تو بہرحال رمضان پھر الحمدللہ پھر آنے والا ہے ایک آدھ ہفتہ بہرحال مشکل سے باقی رہ گیا ہے ایک ہفتہ ہے اس سے کچھ دن زائد بہرحال تو اگر ہم پہلے اس کو جان لے اور اپنے آپ کو ایسا تیار کر لے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو تبدل کرنا ہے تو اس کے بہت سارے یاد رکھیں فائدے ہو سکتے ہیں اور صحیح معنیوں میں اس کے فائدے اٹھا کر اپنے زندگیوں کو ہم بدل سکتے ہیں تو آئیے رمضان کا مقصد جاننے کے بعد انکہ اس کا مقصد اللہ کا تخواہ اختیار کرنا ہے اور یہ خیسم کا ٹریننگ پروگرام ہے آئیے رمضان کے اور روزوں کے کچھ فضیلتیں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفقہ لے روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راویو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیادے پانچ چیزوں پر ہے اسلام جو ہے اس کا انحصار پانچ چیزوں پر ہے اسلام جن چیزوں پر ٹکاہ ہوا اس کی بنیادے پانچ ہیں اور فرمایا پہلی یہ کہ اللہ کے سوائے تو گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندے اور رسول ہے دوسرا نماز خائم کر دیستہ زکاة دے چوتھا رمضان کے روزے رکھ اور پانچوہ اللہ کے گھر کا حج کرن ٹھیک تو کتنے چیزیں بتائیں اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں اور یہ پانچ باتیں اسلام کی بنیادیں ہیں یاد رکھی اور ہر آدمی جانتا ہے یہ اسلام کی بنیادیں ملکہ مسجد میں لکھا ہوتا ہے کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک یہ پانچ چیزیں بنیادیں ہیں اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں بنیاد اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز پر کوئی چیز ٹکی ہوئی ہوتی ہے جیسے ایک عمارت کی بنیادیں ہوتی ہیں ایک گاڑی کی بنیادیں ہوتی ہیں ایک انسان کی بنیادیں اس کے پیر ہوتے ہیں اگر جس چیز پر وہ چیز ٹکی ہوتی اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا اوپر کی چیز کی امید کی جا سکتی ہے کی وہ باقی رہیں گی سمجھ لیجی ایک گھر کے اندر سے اس کا بیس نکالیا جائے فٹنگز اور کولمز نکالیا جائے تو کیا آپ کو امید ہے کہ وہ گھر ٹک سکیں گا تو اسی طرح اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے اگر ہم اس میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے ہیں تو در حقیقت میں اور آپ اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے والے بن رہے ہیں اس کو گرا رہے ہیں ہم خود اپنے ہاتھ سے اس کو توڑ رہے ہیں تو اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں اس پانچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا روزہ سام روزہ بھی اسلام کی بنیاد ہے یہ بیس ہے اسلام کا تو لہٰذا جو روزہ رکھتا ہے وہ اسلام کی بنیادوں کو خائم رکھتا ہے اور جو روزہ کو چھوڑتا ہے اسلامی بنیادوں کو توڑتا ہے ڈھانے والا بن جاتا ہے اور روزہ ایک چونکہ فرض عبادت ہے یہ رمضان کی ایک فضیلت ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لئے چنا جس طرح سے ذلحجہ کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت حج کے لئے چنا ہے اور اس کے ابتدائے دس ایام کی بڑی فضیلت ہے اسی طرح رمضان کی فضیلت اس بات سے آپ کو میرے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لئے اس مہینے کا انتخاب کیا اس مہینے کو سیلٹ کیا یہ اس کی سب سے فنڈمنٹل اور سب سے بنیادی فضیلت ہے کہ اللہ کی کسی مہینے کو سیلٹ کرنا اللہ یاد رکھے کوئی بھی کام بغیر حکمت کی تھوڑی کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی زبردست حکمت رہی ہوں گی کہ اللہ نے ایک مہینے کو انتخاب کیا اور اس مہینے کو چنا اس لئے کہ ہم اس میں ایک فرض عبادت کریں جس عبادت کو روزہ کہتے ہیں یاد رکھے سوم کہتے ہیں تو سب سے پہلے رمضان کی فضیلت یاد رکھئے اللہ نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت روزوں کے لئے اس مہینے کا انتخاب کیا تو ہم کوشش کریں وہ فرض عبادت کو ضرور بھی ضرور اس مہینے میں بجا لائے اس مہینے میں اس پر عمل پہ رہا ہو ونہاں دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ اپنے روزوں کو بنا کسی وجہ کے یوں ہی چھوڑتے ہیں یاد رکھی چلی آئیں دوسری فضیلت جو رمضان کی آتی وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں الفاظی ہوئے یہ بھی متفقہ علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ابو حریر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی بند نہیں رہتا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک بھی کھلا نہیں رہتا اور رمضان کے مہینے میں سرکش جن اور شیعتین خید کر دیے جاتے ہیں تو اس حدیث سے رمضان کی دو فضیلتیں پتا چل رہی ہیں رمضان کی پہلی فضیلت کیا پتا چل رہی ہے اس حدیث سے جو ہمیں پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھولے ہیں ایک بھی بند نہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں ایک بھی کھلا نہیں اب آپ اور میں یہ سن سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں تو کوئی گئے نہیں تو اس کا کیا معنی کھولے رہنا اور بند کر دیے جانے گی اس معنی کو آپ یوں بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے یہ ایک سمبولک سگنیفیکنس ہے مطلب اس کی ایک اہمیت ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کی کیا اہمیتیں وہاں وہ کھلا ہے بول کر جیسے ایک مثال کے طور پر اور انگواز شہر میں بارش نہیں ہوئی سمجھ لیجئے مثال کے طور پر اللہ اسے نہ کرے بہرہا لیکن سمجھ لیجئے بارش نہ ہوئی جس کے تحت جو کچھ نقصانات ہوتے آپ جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ خبر ملی یہ خبر ملی کہ اور انگواز سے خریب جو ایک ڈائم ہے جس کو جائکواری ڈائم کہتے ہیں جائکواری ڈائم کے دروازے کھل رہے ہیں کھل رہے ہیں ایک کے بعدے کھل رہے ہیں تو آپ کو اندالہ اورہ کیوں کھل رہے ہیں وہ دروازے کیوں کھل رہے ہیں اس کا مطلب کہ پانی بڑھ رہا ہے پانی بڑھنے کے وجہ سے دروازوں کو کھولنا پڑ رہا ہے درواز ہے تو جیکواری کی وہاں کھوڑ رہے ہیں اور مسارت اور رنگوہ شہر والوں کو یہاں ہوتی ہے کہ اپنے لئے الحمدللہ سٹاک جمع ہو رہا ہے وہاں اگر بارش شہر میں نہ بھی ہوئی تو اپنے لئے سٹاک جمع ہو رہا ہے وہاں اور اتنا سٹاک جمع ہو گیا کہ دیم اورفل ہو جا رہا ہے الحمدللہ مطلب سال بھر انشاءاللہ پانی کی کمی نہیں رہنگی حالانکہ بارش نہیں ہوئی تو وہ دروازوں کا وہاں کھلنا ہمارے لئے یہاں کتنا خوشی اور مسارت کا باعث ہے اس لئے کہ پانی کھل رہا ہے مطلب پانی ایکسس ہے ایکسٹرا ہے اس کو بہانہ پڑ رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے اور صرف یہ نہیں لوگ تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں حالانکہ جن کا کھیتی باری سے تعلق ہے ان کو دی خوشی سمجھ میں آتی ہے جن کا تعلق نہیں بھی ہے کھیتی باری سے ان کے بھی اگر آپ حال اے وال دیکھیں ان سے باجت کرے تو وہ بھی خوش ہے ایک تاجر جس کا کوئی دور رو تک لینا دینا نہیں ہے کھیتی باری سیکری کلچر سے وہ بھی خوش ہو رہا ہے ڈائم کے پانچ دروازے کھل گئے سات دروازے کھل گئے دس دروازے کھل گئے ستہ دروازے کھل گئے چھتیس دروازے ہیں جتنے سے گیٹ سے کھلتے جا رہے ہیں آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو اندازہ لگائے صرف ایک پانی کے زیادتی دروازے کھلنے سے ہونے سے اتنی خوشی اگر ہمیں ہوتی ہے تو وہ طرح تھوڑا تھوڑا اندازہ لگائیے کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں ایک بھی بند نہیں ہے چہنم کے سارے دروازے بند ہیں ایک بھی کھلا نہیں ہے مطلب ہے مسلمانوں ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے تم پر جس مہینے میں جنت تمہارے لیے آسان حاصل کرنا میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ درجنت کھلی ہے ایسے آمال تم اس مہینے میں کر سکتے ہو جن آمال کے کرنے سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو یہ معنی ہے اس کا کہ جنت کے دروازے کھلے رہا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیا تھے حتی ایک بھی کھلا نہیں ہوتا یہ ایک سمبولک سگنفیکنس ہے کہ دیکھو یہ مہینہ اس جگہ سے جس کے دروازے میں نے بند کر دیا جہنم سے نجات کا مہینہ ہے تو دیکھو سمبولکلی بھی جہنم کو بند ہے حالانکہ کوئی جانے والا نہیں ہے پھر ہمزان میں لیکن میں نے بند کر دیا ہے لیکن تم کو اعلان ہو جائیں ہاں کہ جہنم بند ہے گویاب خوب اچھے عامل کر کے یہ مہینے میں ہمیشہ کے لئے اسے چھٹکارہ پالو جو بند ہے بھی اور اس مہینے میں ایسے عامل کر کے اپنے رب کو راضی کر لو کہ جو چیز کھلی وہ ہمیشہ کے لئے تم پالو تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں جو بات بیان کرتے ہو یہ ہے جو ہی رمضان آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی بند نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کتنے ہیں آٹھ ہے یاد رکھی اور جہنم کے دروازے ساتھ ہے کم ہے اس سے تو پورے دروازے کھولے ہیں اور ایک بھی بند نہیں ہے ہمارے لئے اور جہنم کے پورے دروازے بند ہے اور ایک بھی کھلا نہیں ہے مطلب یہ مہینہ ٹوٹل مغفرت کا بند سکتا ہے اس لئے کہ جہنم بند ہے اور یہ مہینہ یقینی طور سے ہمارے لئے آخرت کے نجات کا ذریعہ بند سکتا ہے اس لئے کہ جنت حاصل کرنے کا موقع ہے تو یہ اس مہینے کی دوسری فضلت ہے تیسری فضلت بھی اسی حدیث میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہی آتا ہے سرکش جن اور شیعاتین خید کر دی جاتے ہیں کون سے جن اور شیعاتین خید کر دی جاتے ہیں سرکش یاد رکھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں بھی کچھ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں فلاں ہوتا یہ ہوتا ہے تو اس کی تو کئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے لیکن رمضان میں جو جن اور شیعاتین خید ہوتے ہیں وہ عام جن اور شیعاتین نہیں ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں ایکسس حد سے زیادہ بڑھنے والے ہوتے ہیں یاد رکھی سمجھ رہا ہے بات کو جیسے کہ ایک مثال کے طور پر اگر سمجھ لیجی ہمارے شہر کے اندر امرجنسی لاغو ہو جائے امرجنسی ہوتی ہے نا کہ گورنمنٹ کے طرف سے بھائے امرجنسی لاغو ہے کہ ابھی فلانی ہوں گا فلانی ہوں گا ایسا نہیں ہوں گا تو جب امرجنسی لاغو ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو خید کر دیا جاتا ہے پکڑ کر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن سے امید ہے اور جن پر شک ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہرچل کر سکتے امرجنسی کے اندر بھی تو ان سب وہ کیا کر دیا جاتا ہے امرجنسی ڈیکلر ہوتے ہی خید میں دال جاتا ہے وہ تمام تنظیموں کے دروازے بند کر دی جاتا ہے جن تنظیموں کے حکومت نے لگا کہ نہیں اس سے خطرہ ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں وہ تمام جماعتیں بین کر دی جاتی ہے اس تھوڑے دن کے لیے اتنے وقفے کے لیے اتنے مہینے کے لیے جس مہینی امرجنسی لاغو تاکہ امید ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے مہینے سے تو اسی طرح حدیث میں سرکش جن اور شیاطین ہر جن اور شیطان نہیں خید ہوتا ہے سرکش جو اپنے لیمنٹ اور باؤنڈری سے آگے جانے والے اپنے حدود کو لانگنے والے ہیں بہت زیادہ انسانوں کو تنگ کرنے والے ہیں بہت زیادہ انسانوں کو بہکانے والے ہیں لیکن عام جن اور شیاطین کھلے ہوتے ہیں سرکش بند ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کوئی شیطانی اس لئے انسان باقی بھی ہوتی ہے دوسرا علماء جو وجہ لکھتے ہیں کہ انسان شیطان بند ہونے کے بعد بھی رمضان میں گناہ کرتا ہے وہ اس کی نفس ہوتی ہے جو گیارہ مہینے اس کی ٹریننگ میں رہتی ہے شیطان کی تو ایک مہینے آؤٹ آف ٹریننگ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں بڑھتا کہ ایک مہینے میں کیا کرتا ہے وہ جب پچھلا سکھا ہوا ابھی نیا ہے تو کوئی بہکارہ نہیں ہوں پچھلا سکھا ہوا پہ عمل کرتا ہے لیکن یہی وجہ ہے کہ رمضان میں چونکہ سرکش سب بند ہیں کم گناہ اور معاصیت میں لوگ ملوث ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن کم سمجھ جئے ایک آدمی دن بھر گانا سن رہا تھا شیطان کی دن بھر بھہکاوے میں تھا اس کے سپیل میں تھا مطلب اس نے اس کو اپنے پورے چکر میں پھسا کے رکھا تھا تو رمضان میں کم اس کم روزے میں تو نہیں سنیں گے یہ بات تو تہا ہے لیکن روزہ ختم ہوتے ہی پھر چالو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نفس کو جو گیارہ مہینی کی ٹریننگ ملی ہے اس کے دوست نے جو دی ہے شیطان کو اس نے اپنا دوست بنا لی حالانکہ نہیں بنانا چاہیے تھا تو وہ اس پہ حاوی ہے رمضان کے مہینی میں بھی لیکن کچھ نہ کچھ حد تک اس کی انٹینسٹی کم ہوتی اس گناہ کی لیکن انسان اگر گناہ نہ چھوڑے تو اس کا مطلب اس گیارہ مہینی کی ٹریننگ اس پہ حاوی ہے اور آپ دیکھتے فطری چیز ہے ایک انسان جو کام بار بار کرتا رہے وہ کام کو وہ بھول نہیں پاتا ہے کبھی کار اس کام کو بھولنے کو اس کو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ آدھی ہے لوگوں کو چھڑنے کا کسی کو بھی چھڑنے کا آدھی اب اس نے تائب توبہ کر لی کہ نہیں میں آج سے کسی کو نہیں چھڑوں گا لیکن کبھی کبھار دو چار ہفتے میں اپنی دھن میں چھڑ دیتا ہو پھر کوئی بھول گیا تھا میں کیونکہ اس کی نفس آدھی تھی کئی سالوں سے لوگوں کو چھڑنے کا آدھی تھا تو ابھی تائب تو ہو گیا وہ لیکن توبہ کرنے کی بعد بھی کچھ دنوں تک یا کچھ دنوں بعد وہ ایک لہر جیسی آ جاتی ہے اور پھر اس کی آزاتا ہے کہہ رہے میں تو تائب توبہ کر چکا تھا اس گناہ سے پھر وہ توبہ کرتا ہے سمجھ رہے ہیں اب بات تو یہ کیا ہوتا ہے یہ نفس نے جو چیز ٹریننگ حاصل کر لی ہے تھوڑا وقت لگتا ہے جیسا ایک آدمی تائب ہو جا توبہ کر لے کہ میں آج سے گالی نہیں دوں گا بد کلامی نہیں کروں گا برے الفاظ چاہے شدت میں جتنے بھی ہو برے الفاظ نہیں بلوں گا اس کی انٹینسٹی جتنی چھوٹی کم یہ زیادہ ہو برے الفاظ اپنے موں سے میں عدا نہیں کروں گا اگر یہ بات تائے کر لیتا ہے اس کے باوجود بھی کچھ دنوں تک گالی پہ کنٹرل کرنا اور کچھ دنوں تک بد کلامی پہ کنٹرل کرنا اور کچھ دنوں تک برے الفاظ اس کے موں سے نکلتے رہتے ہیں حالانکہ وہ کنٹرل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو گیارہ مہینہ جو شیطان کی چکر میں تھا نکلنے کو وقت لگیں گا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جنہوں شیعاتین تو کھلے وہ بہکا سکتے ہیں تیسرہ یہ ہے کہ بہرحال ابھی بھی اس کے اندر اثرات باقی جو ٹریننگ گیارہ مہینے لے چکا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ عمل بہرحال اس سے وہ غلط ہو رہا ہے تو رمضان کے تیسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے اندر شیعاتین خلل نہ دالے ہماری عبادت کے اندر شیطان خلل نہ دالے اس لئے اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کے حد تک شیعاتین کو بند کر دیتا ہے تاکہ مومن بندیں خوب سے خوب عمل کریں اب اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی سہولت بھی دے دی کہ سرکت جن اور شیعاتین کو خید کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے عبادت نہ کرے تو اپنے رب کو وہ کیا جواب دیں گا آپ کے پاس نیکی اور گناہ دو اپشن ہیں نیکی کا اپشن تو ہمیشہ کھلا ہے نیکی کے طرف اللہ بلاتا ہے گناہ کا اپشن شیطان کے طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے گناہ کے طرف مائل کرتا ہے کھیشتا ہے اٹریٹ کرتا ہے بھیکاتا ہے اور وہ بھیکانے والا ابھی چلا گیا بھیکانے والا چلا گیا اللہ کی نیکی کا مامرہ تو کھلا ہے اللہ تو اور آواز دے رمضان میں نیکی کرو اب بھیکانے والا جانے کے بعد بھی اگر کوئی نیکی کی طرف نہ پائے تو اپنے رب کو ہم کیا جواب دیں گے اندازہ لگائی کہ میں نے تو شیطان کو بند کر دیا تھا اس مہینے میں بھی تم اپنی نفسوں کنٹرل نہ کر پائیں میں نے تو شیطان کو مطلب تم کو بھیکانے والا میں نے خید کر دیا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کمپلین کرو کہ رمضان کا مہینہ مخفیت کا تو تھا لیکن شیطان تو کھلا تھا ہمیں بھیکا رات وہی بند ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ اپنے گناہ اور معاصیت نہیں چھوڑ رہے یاد رکھی لہٰذا رمضان میں بھی جو لوگ گناہ کر رہے ہیں یہ نفس ہے ان کی یہ ٹریننگ ہے جو شیطان ان کو پتا ہے اتنے دنوں کے اندر دیکھ کر چلا گیا کوشش کرے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی نفس کو بھی ہم عادی کر دے اور یاد رکھیے نفس ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا دوست ہے ایک ایسا شخص ہے ایک کہ اگر تم اس کو اپنا دوست سمجھو اور بڑھاوا دو تو وہ تیڑا ہو جاتا ہے نفس اور اگر اس کو تم دباؤ اور کچل کر رکھو تو وہ پھر سیدھا رہتا ہے نفس ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ ڈھیل دے دیں گے تو یہ خیرن آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گا اور اگر اس کو آپ دبا کر رکھیں گے تو یہ کنٹرل میں رہیں گا آپ کیا درکھی تو نفس کو کنٹرل میں لانے کا عمل یہی ہے کہ اس کو دبانا پڑتا ہے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایک مرتبہ اچانک آپ اٹھے صحابہ موجود تھے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطابہ دیا چھوٹا سا اور کہا کہ ہماری عزت اسلام سے ہے اور ہم اسی دین کو چھوڑنے کے وجہ سے ظلیل بھی ہوں گے ہماری عزت احترام اسلام کے وجہ سے اور اس دین کے چھوڑنے کے وجہ سے ہم ظلیل ہوں گے اور اتر گئے بس اتنا سا وہ نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے آپ کھڑے ہوئے بس چند جملے بول کر اتر گئے تو اسی کیا وجہ رہی آپ کا ایسا کرنے کی تو کہا جب لوگ میرے سامنے تعریف کرنے لگے میری سلطنت اور حکومت کی کہ میں عمر اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے عمر جو اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہے تو میری نفس خوش ہونے لگی سمجھ رہا کہ عمر تم اتنی بڑی سلطنت کی مال ہو تو صرف اپنی نفس کو ظلیل کرنے کے لیے میں نے خطبہ دیا اتنا چھوٹا سا تاکہ وہ کنٹرل میں آ جائے کہ اس میں کوئی عمر کی خصوصیت نہیں ہے جو اتنی بڑی سلطنت یا اس پہ حکومت کر رہا ہے عمر یا اس کا خلیفہ ہے اسلام تھا جس کے وجہ سے ہمیں یہ عزت ملی اور اسلام ہی وجہ بنے گا اگر چھوڑیں گے تو ہم پھر ظلیل خاروں کے وہی ہو جائیں گے جو ہم جانور چلانے والے تھے پھر وہ ایسی بن جائیں تو اسلام تھا جس کے وجہ سے ہمیں عزت ملی اور اسلامی وجہ بنے گا ہماری ظلیل ہونے کے پھر سے تو صرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی نفس کو ظلیل کرنے کے لئے وہ خطبہ دیا تھا ہے نا اس کو دبانے کے لئے کیا تھا تو نفس ایسی چیزیں یاد رکھیں اس کو دبا کے رکھئے تو یہ کنٹرل میں ہوگی اس کو آپ چھوٹ دیں گے تو بس پھر خواہشات کی نو لیمٹس نو لیمٹس ایک اہت پہاڑ کے برابر سونے کے بعد دوسرا اہت پہاڑ کے برابر سونا چاہیے اس کو حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ہے خبر کی مٹی ہی اس کے موں کو بن کر سکتی اس کے خواہشات کو رکھ سکتی اس کو لیمٹ نہیں لیکن نفس کو آپ رکھ دیں بس یہ انڈ ہے تمہارا اس سے آگے نہیں بھائے ایک کپڑے کے بعد دوسرے لیے تو کیا ہوا ایک گھڑی کے بعد دوسرے لیے تو کیا ہوا ایک گھر کے بعد کئی گھر بنا لیے تو کیا ہوا بہت ساری چیزیں اور ہیں آپ کو جو کرنا ہے بھی دنیا کے اندر سے یہی مقصد نہیں ہے آپ کا دنیا میں آنے کا کھاؤ پی اور اچھے رہو یا خوب کماؤ اور مخاصد کی تحت مومن آئے وہاں یہ تو ساتھ میں چلتا رہیں گا یہ ضرورت ہے لیکن یہ لوازمات نہیں اس کے لیے آیا نہیں وہ تو نفس آپ کو بڑاوہ دیتی رہیں گے بھائے حج کو جانا نہیں یہ سال کیوں جاتے ہو بچی کے لیے اور ایکسٹر بسے جمع کرلو بتا نہیں دامت کیسا ملتا اگلے بہین سال آنے اور جمع کرلو ہو سکتا جوڑے گھوڑے کے لیے رخم بڑھ گئے ہوں گے اب تک وہ تو پیسہ ڈی ویلی ہو گئے نا تمہارا پانچ لاکھ یہ تھا اب تو سات لاکھ میں شادی ہو گئی پھر وہ کوشش کرتا کہ اب ہچ کے لیے اب نمبر نہیں نہیں ابھی کہاں ہچ کے لیے گاڑی تھوڑی لیے تمہیں اب تک فرولے بھی تو ضرورت ہے تمہاری اس کو لے لو پھر وہ سنجھتا تو تو نفس بڑھتے ہی جاری ہے اس کا کنٹرل لیمیٹ ہی نہیں بچے کے بزنس کا معاملہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کبھی تو سوچو پھر اگلے سال تو نفس ختم نہیں ہونے والی اس کو آپ کو کنٹرل میں لانا پڑھیں کہ بس یہ ختم ہوا تمہارا معاملہ بس اس کے آگے نہیں تو نفس ایک ایسی چیز ہے اس کو اگر آپ اپنا دوست سمجھ کے بڑھاوا دیں گے نا تو یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں اور اگر اس کو دبا کے رکھیں گے آپ بدین کنٹرل تو پھر دیکھئے آپ کو اچھے حکم دیں گے پھر یہ آپ کو اس طرح سے نہیں گمراہ کریں تو اس طرح سے یاد رکھئے شہاتین خید ہے آپ کو پورا موقع ہے کہ آپ اچھے عامل کریں پورا موقع ہے کہ شیطان آپ کو بھیکا نہیں رہا ہے تو آپ رمضان کا صحیح سے فائدہ اٹھائیں یہ رمضان کی تیسری فضیلت تھی اب آئیے رمضان کی چوتھی فضیلت جو اس حدیث سے پتا چلتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اور عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خاتون نے عمرے کا ارادہ معاف کرنا حج کے مہینے میں خاتون نے حج کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانے لگے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں بہت سے لوگ ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوئے ایک عورت تھی وہ بھی آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی حج کو چلیں مطلب ظاہر سی بات ہے اس کے مہرم کے ساتھ لیکن آئی وہ تھی بولنے کے لئے کہ میں چلنے والی ہم حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جب حج کا موقع آیا اور سب نکلنے لگے تو دیکھا وہ عورت تو موجود نہیں جو ارادہ کی تھی حج کو چلنے کے لئے کہا کیا بات ہے تم حج کو نہیں آ رہی ہو تو کہا اللہ کے رسول میں نے جو ارادہ کیا تھا کہ میں حج کو آپ کے ساتھ چلوں گی لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس صرف دو اونٹ ہیں اب ایک اونٹ تو کھیٹی باری کے لئے لگتا ہے اس کے بعد کھیٹی باری ہو نہیں سکتی اور دوسرا اونٹ ہے جو پانی لانے کے لئے لگتا ہے اور دونوں بھی انسانی زندگی کو اس کے بعد گزارا نہیں ہے تجارت نہیں ہوں گی تو مال نہیں کمائیں گا تو کہاں سے گزارا کریں گا اور پانی نہیں تو بہرحال اس کے لئے ہے تو لہٰذا ابھی اونٹ کی کمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں پھر تم ابھی ہمارے ساتھ حج کو مت چلو لیکن رمضان آئیں گا پھر تو رمضان میں تم عمرہ کر لینا اس لئے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے چونکہ وہ صحابیہ کی نیت تھی وہ چہاریتی سواب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فران کو تسلی دے دی اور تسلیمی بات بیان کر دی کہ اگر تم رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتی ہو تو تمہیں حج کا سواب مل دائیں تاکہ ظاہر سی باتیں وہ صحابیہ بہت غمزادہ ہوں گی پریشان ہوں گی کہ رسول اللہ کے ساتھ میں نہ چل سکی اس سے زیادہ کیا اور ایک فقر کسی کے لئے شرف ہو سکتا ہے اس لئے کہ ایک عمل اور اس عمل میں اگر کوئی جیسا مثال کے طور پر آپ کوئی رہنا ہے کسی محلے میں رہنا ہے اس محلے میں جہاں پریر اگر پڑوز بھی اچھا ہو تو کیا ہی بات ہے پھر ہے نا تو آدمی دیکھتا ہے نا کہ پڑوز کون سی ہے پڑوز کیسی ہے تو حج تو کرنا ہے اس خاتون کو آج نہیں کل وہ کریں گی انشاءاللہ زندگی رہی تو لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ہو تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی ہے نا لیکن بہر یار اس کو موقع نہیں ملا تو وہ غمزادہ تھی پریشان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورا تسلی دی کہ کوئی بات نہیں گھر رحمت تو عمرہ کر لینا رمضان میں اور عمرے رمضان کے عمرے کا سواب حج کے برابر ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ اگر کر لے آپ تو حج کی ضرورت نہیں حج اپنی جگہ لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہ عمرہ بھی انشاءاللہ زیز حج کے برابر سواب دیں گا لیکن حج کو ساکیت نہیں کر دیں گا ختم نہیں ہے حج تو اپنی جگہ ہائی اس کا سواب اپنی جگہ ہی ہے یہ اس کے برابر اس جیسا سواب آپ کو دیں گا تو پتا چل رہا ہے آپ کو کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر سواب دیتا ہے اور یہی حدیث کچھ علماؤں کے لیے وجہ بنتی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ رمضان میں کی گئی نفل عبادت فرض کے برابر سواب دیتی ہے چونکہ عمرہ نفل ہے لیکن رمضان میں کر رہے تو فرض کر رہے لیکن بہرحال میں یہ بات کہوں گا کہ بہرحال یہ علماء کا استدلال ہے یہ ان کا فقہ سونچ ہے اس کی لیکن کوئی دلیل نہیں یاد رکھی سب حسین لوگ کہتے ہیں رمضان میں اگر نفل نماز پڑے تو فرض نماز کے برابر سواب فرض نماز پڑے تو ستر درجے سواب اس کی کوئی بہرحال ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ نفل فرض میں تبدیل ہو جائیں گی یہ بات ہے کہ عمرے کا سواب حج کے برابر ملیں گا لیکن اس سے ہر چیز پر لاغو نہیں کر سکتے اس کے حد تک تو بالکل صحیح ہے عمرہ کیجئے اس لیے کہ رسول اللہ نے دوسری باتوں کو نہیں کہا کہ رمضان نے پڑی گئی نماز فرض نماز کے برابر ہے اور ایک فرض نماز ستر کے برابر یاد رکھی ایسے کوئی فضیلت بہرحال نہیں آتی ہے بہرحال اسی طرح روزہ روز قیامت سفارش کرنے والا ہے روزہ جو ہم سوم رکھتے رمضان میں یہ روزہ قیامت قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے اس شخص کی جو اسے رکھتا تھا اب سفارش کا تو کیا معاملہ ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہر آدمی دنیا میں ہی تیہ کر رہا ہے اس کا سفارشی کون ہونے والا ہے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ساری دنیا سفارشیوں کے پیچھے تو بھاگ رہی آج بھائی ہمارے سفارشی فلاں ہیں ہمارے سفارشی فلاں ہیں اور یہ خود ساختہ سفارشی ہے جو ہم بنا رہے ہیں واللہ عالم پتہ نہیں وہ خود اس پوزیشن میں آتے نہیں آتے کہ وہ جنت میں جائے تو سفارش تو دور کی بات ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے نہیں بھائی ہم نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہم نہیں جانتے ہیں ایک صاحب ایک مرتبہ یہ کہنے لگے کہ فلاں صاحب کا انتخال ہو کر وہ بہت بڑے عالم تھے تو ان کے جنت کے لئے دعا نہیں جنت میں عالی مقامات کے لئے دعا کیجئے جنت تو شور پکیش ہے جب وہ یہ کہے چکے تو بعد میں نے ملاقات کی میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی لیکن یہ وہی آپ پہ کہاں سے اتری کہ وہ تو جنتی ہے ہی جنت کی دعا مت کیجئے جنت میں عالی مقامات کی دعا کیجئے تو یہ وہی آپ کو کوئی کس نے لا کر دی تو کہا نہیں نہیں آپ تو غلط راستے پر جا رہے ہیں غلط سوچ کر رہے ہیں آپ نے تو کیا کیا ہم کو مغفرت کی دعا سے تو ہم کو محروم کر دیا آپ نے کیا کہا مغفرت کی دعا کرو جنتی تو ہی وہ جنتی ہوں نہیں مغفرت تھی کیا زورت اس کو جو مغفرت جس کی بھی مطلب اس نے جنت حاصل کر لی اب آپ کیا کہہ رہے ہیں جنت میں عالی مقامات مطلب مغفرت کی دعا سے تو آپ نے محروم کر دیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا انتخال ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو اور آپ بڑے مغفرت کی نہیں جنت میں عالی مقامات کی نبی کے لئے تو یہ بات سور تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ جنت میں ایک جنت کے بھی جنت الفردوس میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے مجھے امید ہے کہ یہ وسیلہ مجھے ملنے والا ہے لہذا تم وسیلے کی دعا کرو میرے لئے میرے سے وسیلے کی دعا نہیں میرے لئے وسیلے کی دعا وسیلہ جنت میں جنت الفردوس میں عرش کے بیچ میں ایک دم جنت الفردوس کا مین سپوٹ ہے وہ اس کو بلتے ہیں وسیلہ عربی میں تو کہا امید ہے یہ وسیلہ اور مقام محمود مجھے ملنے والا ہے تو لہذا میرے لئے دعا کیا کرو کہ یہ مقام مجھے ملے تو رسول اللہ چونکہ انبیاء جو ہے بخشے بخشائے ہوتے نا معصوم ہوتے تو وہ بول سکتے اب انہوں نے بول دیا میں نے کہا اب وہ کیسا پتا چلا تو بہرحال وہ خاموش ہو گئے تو دنیا میں لوگ سفارشی تلاش کر رہے ہیں اپنے لئے کہ یہ سفارشی بن جائیں گے یہ بن جائیں گے کچھ ابھی کے لوگوں جو مر چکے ان کو سفارشی بنا رہے ہیں لیکن جو حقیقی سفارشی ہے جو کر سکتا ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور وہ روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ان اس حدیث کے جو ہے راوی ہے اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا روزہ اور خران روزہ اور خران دو چیزیں روز خیامت اللہ کے پاس سفارش کریں گے کون کون روزہ اور خران اور خران کہیں گا اے اللہ یہ بندہ میرے لئے جاگتے رہا تاکہ میری عبادت کرے مطلب اللہ کی عبادت میرے ذریعے کرے خران پڑھنے کے لئے یہ انسان میرے لئے جاگتا رہا اور راتوں کی اس نے نین کو جو ہے میرے لئے وہ کیا اور مجھے پڑھتا رہا چاہے خیام میں مطلب کھڑے نمازوں میں چاہے تلاوت کی شکل میں تو لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش خبول کی جائے روزہ کہیں گا اللہ یہ میرے لئے کھانے پینے سے رکتا رہا مطلب اس نے یہ عبادت اس لئے کی مجھے اس لئے کیا کہ تجھے راضی کرے تو یہ کھانے پینے سے رکتے رہا اور یہ کام اس نے تیرے لئے کیا لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں خبول کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان دونوں کی سفارشات خبول کی جانے والی ہے روزہ کی سفارش بھی خبول کی جائیں گی خوران کی سفارش بھی خبول کی جائیں گی مجھے بتائی یہ سفارش تو کرنے والے بتا دیئے گئے یہ دونوں تو سفارش آپ کیوں میری کرنا ہی اگر یہ عمل ہم کرتے ہیں تو تو اب ان کو چھوڑ کر خود ساختہ ہم نے جس کو اپوائنٹ کیا جس کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خود بیچارہ کہاں جانے والا ہے وہ خود اس کا کیا حال ہونے والا ہے اور وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارشی بنیں گا تو آئیے یہ ہے وہ سفارشی جس کو اپنے لئے ہم سفارش کا ذریعہ بنا سکتے ہیں وہ ہے روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے دونوں معلوم ایک کہیں گے اللہ یہ میرے لئے جاکتا رہا تو میں خیام کیا اس نے پڑھا مجھے ایک کہیں گے اللہ یہ میرے لئے بھوکا رہا اس نے مجھے مکمل کیا یہ عبادت تیری جو تو نے حکم دیا تھا میرے لئے کام کیا اور دونوں کی سفارش بندے کی حق میں خبول ہونے والی ہے تو ایسے کنفرمڈ سفارشی ان کا ہاتھ ان کا ہاتھ ان کی دستگیری ان کی فلاہم ہم سب تلاش کر رہے ہیں یہ کنفرمڈ ہے تو یہ حقیقی سفارشی ہے ان کو تھام لیجئے خوب تلاوت قرآن اور روزوں میں اضافہ کیجئے فرض روزوں کے علاوہ شوال کے چھے رکھئے اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے ہیں یا ہمیں بیس کے روزے جو مہینے کے بیچ کے تین دن ہوتے ہیں خوب سے خوب رکھی روزے سفارشی بننے والے ہیں اس کے علاوہ رمضان کی جو فضلت ہے روزوں کی وہ یہ ہے کہ روزے دار کا عجر بے حساب ہے روزے دار کا عجر بے حساب ہے مطلب روزے دار کو اللہ رب العزت جو بدلہ دینے والا ہے وہ بدلے کا کوئی حساب نہیں ہم کر سکتے بیانڈ آور کیلکولیشن ہمارے حساب و کتاب سے ہوں چاہے بے حساب اتنا سمجھتے نا بے حساب آپ اردن میں استعمال کر رہے ہیں بے حساب لوگ تھے مطلب کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی ان کی اتنی زائد تھے بے حساب عجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور جو ہے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہے اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے یاد رکھی حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں پہلا راوی اللہ تعالی ہوتا ہے یا رسول اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارا راوی اللہ مجھ سے فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کیا الفاظ حدیث کے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں قال اللہ عز و جل کہ تمہارا راوی اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہوتا ہے سوائے روزے کو چھوڑ کر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہوتا ہے خود کے لئے سوائے روزے کو چھوڑ کر کیوں فرمایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے اس لئے کہ روزہ تو میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں ہی دینے والا ہوں روزہ تو میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں ہی دینے والا ہوں تو اس سے پتا چلا روزے کاجر کون دینے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بس روزہ آنکھ سے ڈھال ہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے ایک ڈیفنس ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں لہذا اس کے کنڈیشن جس روز تم روزہ رہو اس دن فہش گوئی نہ کرو کنڈیشن اپلائیڈ اگر روزے کو ڈھال برانا ہے آنکھ سے اور روزے کاجر بے حساب پانا ہے تو پہلی کنڈیشن جس روز تم روزہ ہو تو فہش گوئی نہ کرو فہش گوئی کیا ہے ہر وہ کام جو برا ہے اور بہہودہ باتیں نہ کرو دیکھو بہہودہ کو اور پھر الگ لالیا بہہودہ باتیں وہ فہش تو یہ کی بیکار گندی باتیں بہہودہ وہ جس میں کوئی حدہ نہ ہو انسان کسی کا پاسو لحاظ نہ رکھے کلامی نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا گالی گلوج کرے کوئی دوسرا کر رہا ہے آپ نہ بہہودہ بات کرتے نہ بد کلامی کرتے دوسرا آ کر آپ کو گالی دیتا ہے ٹھیک تو روزہ دار صرف اتنا کرنا چاہیے اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ سے ہوں اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے صرف اس کو میں روزہ سے ہوں یاد رکھی بس اتنا کہیں گے آپ کہ میں روزہ سے ہوں اس سے زیادہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں یاد رکھی اور پھر آپ سنوے فرماتے ہیں اس ذاتی خسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کی مو کی ہوا روزہ دار کی مو کی ہوا خوشبو خیامت کی تھی اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوں گی روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت خوشی حاصل کرتا ہے اولا یہ جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور ثانیا سیکنڈری دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب وہ اپنے رب سے ملیں گا اور روزہ ایک عجر دیکھیں گا تو تب بھی خوش ہو جائیں گا ایک تو افطار کی خوشی کہ روزہ ختم ہوا اور ایک تو عجر کی خوشی ہوں گی دو خوشیاں ملیں گے تو اس حدیث میں کئی فضیلتیں آگئیں پہلی فضیلت اس حدیث میں جو آئی وہ یہ ہے کہ روزہ میرے لئے اللہ فرماتا اور اس کا عجر میں دوں گا اور کنڈیشن بھی اللہ کی بتایا ہے چونکہ حدیث خدسی ہے پوری ہو آپ نے کوئی پیپر میں اشتہار دیکھا اشتہار پڑا آپ نے فلاں کپڑوں پر ستر فیصد چھوٹ اور ستر فیصد پر پھر تیس فیصد چھوٹ آپ خوش ہو جاتے ہیں سیونٹی پرسن ڈسکاؤن پلس سیونٹی پر سٹی پرسن ڈسکاؤن آپ خوشی سے چلے گئے اور شورو میں جب کپڑے دیکھنے لگے اور آپ دیکھتے ہیں کپڑوں میں ہاں لکھا ہو تو نہیں کہیں ڈسکاؤن دوسرے کپڑوں پر لکھا ہے تو کوئی آگے کہتا ہے کہ ڈسکاؤن والا معاملہ ادھر ہے تو وہ کہیں گا اکبار میں تو نہیں سر آپ نے پڑھا نیچے لکھا ہاتا ہاش اور اس کے آگے لئے کنڈیشن اپلائیڈ یہ والے کپڑوں پر ہیں یہ وہ کپڑے ہیں جو سیزن ختم ہو گیا سردی ختم ہو گیا گرمی آ رہی کمپنی آپ گرمی سردی کپڑے سمال نہیں سکتی تو لہٰذا کمپنی کم داموں میں سیل کر دیتی تاکہ وہ سمالنا نہ پڑے سٹاک چکے ایک سال رکھیں گا آؤڈ ڈیٹ ہو جائیں گا تو اس لئے نکالی لیکن دوسرے کپڑوں پر نہیں کنڈیشن اپلائیڈ تو ویسی اللہ نے ایک آفر دے دیا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اب اندازہ لگائیے روزہ کی فضیلت پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کیا امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کوئی چیز کے لئے کہے کہ روزہ میرے لئے میں عجر دوں گا آپ کیا امید کرتے ہیں دنیا میں ہم جس ذات کے سامنے ہوتے ہیں جس شخص کے سامنے ہوتے ہیں اس کی شخصیت کے اعتبار سے اندازہ لگاتے ہیں کیا ہوں گا اس کا بدلہ جیسے مثال کے طور پر کوئی اورنگباد کا آپ کے محلے کا مالدار انسان آپ سے کہے کہ میں آپ کو میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں اس کی حیثیت کے اعتبار سے امید کریں گے اورنگباد شہر کے سب سے مالدار انسان کہے کہ میں آپ کو کچھ دوں گا میرا ایک کام کر دیں تو اس کی حیثیت سے آپ امید کرتے ہیں اگر کوئی ہندوستان کے سب سے مالدار انسان کہے میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا تو آپ اس کی حیثیت کے مطابق امید کرنا اور دنیا کے سب سے مالدار انسان کہے میرے لئے ایک کام کرو کچھ دوں گا تو آپ اس کی شخصیت کے اعتبار سے امید کرنا اسی طرح اللہ رب العزت جو کائنات میں سب سے غنی ذات ہیں وہ آپ سے کہہ رہی ہے روزہ میرے لئے میں حجر دوں گا اب کیا امید کرتے ہیں اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں کم سے کم لیول پر کیا امید کر رہے ہیں بتائیے کم سے کم لیول پر میں کم از کم یہ تو امید کرتا ہوں گا میری مغفرت لیسٹ میں اس کے مغفرت کے بعد ہی فائدہ اٹھائیں گے نا دیکھیں جنت کا ادنا فائدہ بھی اٹھانا ہے لیسٹ میں بھی سب سے کم بھی تو مغفرت شرط ہے نا اس کے لیے جنت جاؤں گا تو فائدہ اٹھاؤں گا تو اگر میں اللہ مجھے حجر دینے والا کسی چیز کا تو لیسٹ مجھے کم از کم مغفرت اللہ کری دیں گا مطلب سب سے چھوٹی جنت کا تو کم از کم میں مستحق بننے والا ہوں یہ تو امید کر سکتا ہوں اللہ سے مغفرت کا معنی جنت حاصل کرنا اور جنت کا معنی یہ کہ اگر سب سے ہلکی بھی ملے تو سب سے چھوٹی جنت ملے کم از کم میں یہ امید کر سکتا ہوں چونکہ روزہ اللہ کے لیے اور اللہ حجر دینے والا ہے بے حساب اس لیے میں نے کہا کہ تو اللہ جب کوئی چیز کا حجر دینے والا ہے تو آپ ہوتا ہے نا تحفے دیتے ہیں ہم شادیوں میں یہ کہیں بھی تو آدمی کیا بولتا یا تو دینے والا اپنی حیثیت دیکھے یا جس کو دیا جارہا اس کی حیثیت دیکھے کچھ نہ کچھ ریلیونٹ تحفہ ہو اس شخصیت کے اتبار سے سمجھ رہے ہیں بات کو یہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تحفہ قیمت کے اتبار سے نہیں اس شخصیت کے اتبار سے ریلیونٹ ہو ایک آدمی کو آپ نے شادی اور تحفہ دی تو اس کو ایک اچھا والا گاؤگل وہ کبھی گاؤگل پینتا ہی نہیں وہ آدمی گاؤگل کا شوقی نہیں ہے کبھی پینتا ہوا دیکھا اس کا شوق کچھ اور ہی ہے کوئی بھی کہیں گا اس کو گاؤگل کیوں دی تو انہیں وہ نہیں پیننے والا تم اس کو اس سے اچھا وہ جو کتاب پڑھتا ہے وہ دے دیتے وہ جو چیز کرتا ہے وہ اس کو زیادہ فائدہ ہوتا تھا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو اللہ رب العزت جو ہزار سی بات ہے انسان کو جو چیز چاہیے وہ دیں گا اور کم از کم اس میں مغفرت تو میں سمجھتا ہوں کم از کم تو ہونے ہی والی ہے اس کے انتر ہے نا سمجھ رہے ہیں بات کو تو روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں ہی دینے والا ہوں اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو روزہ کا عجر یاد رکھئے بہت زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں آئیے ایسی حدیث میں رمضان کی دوسری فضیلت جو آ رہی روزہ کی دوسری فضیلت جو پتا چل رہی ہے بہرحال اس کے بعد جو ہے دوسری فضیلت بتا جاری ہے روزہ آنگ سے ڈھال ہے ڈھال سمجھتے ہیں کوئی چیز سے بچاؤ کے لیے جو چیز استعمال ہوتے اس کو ڈھال کہتے ہیں جیسا جنگ میں کوئی شخص جائے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسری ہاتھ میں کیا ہوتی ہے ڈھال ہوتی ہے تاکہ سامنے والا جب وار کریں گا تو اس سے میں ڈیفنس کروں گا اپنا روکوں گا اور پھر میں اس پر وار کروں گا تو ڈھال کیا ہوتا ہے سیپٹی کے لیے ہوتا ہے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو روزہ آنگ سے ڈھال ہے مطلب اپنے روزوں کو اتنا اچھے سے رکھو کہ یہ تمہارے لئے آنگ سے ڈھال بند سکتے ہیں روزہ خیامت اور پھر لیکن کنڈیشن بتا دی کنڈیشن کیا کیا اپلا ہے جب کوئی روزے سے ہو فہج گوئی نہ کرے بہہودہ باتیں نہ کرے اور گالی گلوج نہ کرے کہ تو دوسرا دی رہا ہے تو آپ یہ کہنا میں روزے سے ہوں تو خود نہیں کرنا اس کا مطلب ہے گالی گلوج نہ کریں اب آئیے یہ تو کنڈیشن ہے روزے کے اور اس کے سواب پانے کے اور ڈھال بنانے کے اب یہ کنڈیشن میں ہم کہاں پورے اتر رہے ہیں اتر رہے ہیں کہ بتائیے روزہ رکھنے کے بعد تو کتنی بہہودہ باتیں ہو رہی ہیں اگر آفیس میں بہت سے تو سب آرڈینیٹ کو اپنے نیچے والوں کو دس گالیاں تو دے نہیں کیوں تو وہ لے یہ گالی دیا وغیر کام نہیں کرتے روزی کے حالت میں نہیں چلیں گا فہج باتیں بہہودہ باتیں تو ہم سے چھوٹی نہیں رہی ہیں اور جتنی زیادہ بہہودہ بات ہے آدمی جس سے کرتا بولے اتنا میرا پکا دوست ہے جگری آ رہا ہے تو اتنی بہہودہ بات ہے اتنا احترام میں آنا چاہیے جب آپ کا اتنا اچھا دوست ہے تو تو بہہودہ بات ہے ایک دم عام بات ہے اور گالی گلوش تو بہرحال کچھ لوگوں کے لئے تو ایسا ہے بات کرنا چھوڑ سکتے گالی دینا نہیں چھوڑ سکتے ان کو بولے گالی مت دو تو بات چھوڑ دوں گا لیکن گالی نہیں چھوڑوں گا صرف گالی دیتے رہوں گا پھر اگر بولے تو بات چھوڑ دیتا حالات اس طرح سے گالیوں کی آپ ایسا شخص دیکھئے رمضان میں بھی کنٹرل نہیں کر پائیں گا اپنی نفس کو اور رمضان کا اور روزے کا ثواب ضائع کر بیٹھتا ہے بہہودہ بات میں ہر بری بات فہش بات میں ہر گندی بات اور گالی گلوش میں ہر بری بات جو دوسرے کو کہی جاتی دیکھیں بہہودہ اور فہش باتیں تو آپس میں ہو سکتی ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ سے بھی ہو سکتی ہو کسی کو برا نہیں لگتا گالی بھی ہوتی جو میوچول انڈرسٹینڈنگ نے اس کو چڑھانے کے لیے آپ دیتے ہیں تو نہ آپس میں میوچولی کو گندی بات کرو نہ دوسرے گالی دے کے گندی بات کرو کچھ بھی نہیں چلیں گا اور اگر کوئی گالی دینے آ جائے تمہیں کوئی تم سے لڑنے آئے تو کیا کہو میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں سمجھ رہا تو آپس نے فرمایا کہ وہ صرف اتنا کہے کہ میں روزے دار ہوں اور فرمایا اس ذات کی خسم تیسری فضلت جس کے حات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کی مو کی ہوا روزے دار کی مو کی جو ہے آپس نے فرمایا کہ روزے دار کی مو کی ہوا مطلب مو کی خجبو جو ہے وہ اللہ کو مشک زیادہ پسند ہے مطلب یہ کہ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے جس سے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا روزے کے وجہ سے اور پیٹ خالی ہونے سے ہوا میں سانس جو لیتا ہے خسم کی بدبو ہو جاتی ہے ہمارے لئے تو تو اللہ رب نے فرمایا چونکہ یہ ایک عبادت میں کیا گیا عمل ہے ایک عبادت کے وجہ سے یہ تکلیف انسان برداشت کر رہا ہے تو اللہ کو وہ جو ہوا جو روزے دار کی مو کی ہوتی ہے وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے مطلب بتانے کا مقصد وہ پسندیدہ ہے چونکہ ایک فرض عمل کرنے میں اس کو تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے یہ ایک فرض عمل کرنے کے وجہ سے بدبو اس کی مو پر ہو رہی ہے آپ نے امود ازبار بھی اگر دھو ہے رمضان میں تو یہ مو سے بدبو آئیں گے آپ بات کریں گے چونکہ پیٹ خالی ہونے سے میدے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اسے خسم کی سمیل ہو جاتی ہے جو کہ زیادہ کھانے سے دکار کی شکل میں ہوتی ہے اور کم کھانے کی وجہ سے یا نہیں کھانے سے بدبو ہو جاتی ہے تو کہا وہ چیز چونکہ اس نے رب کے لیے کر رہا ہے ایک عبادت کے لیے کر رہا ہے اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ مشک کی خجبوں سے زیادہ محبوب ہے تیسری فضلت روزدار کی پتا چلا کتنی فضلت اس کی مو کی خجبوں اس کی ہوا کے لیے اللہ فرما رہا ہے مشک زیادہ محبوب ہے اور روزدار کو دو خوشیاں ملنے والی ہے ایک خوشی تو دنیا میں افطار کے وقت ہی مل جاتی ہے اور دوسری کہا جب میرے پاس آئیں گا روزے کا بدلہ لینے تب اس کو دوسری خوشی میں دوں گا اور زیادہ سی بات ہے آخرت میں خوش ہونا جنتیوں کے علامت ہیں اور آخرت میں رونا دھونا ماتم کرنا یہ جہنمی کے علامت ہونے والے چونکہ وہ روئیں گے دھوئیں گے اس لیے کہ وہ جہنم جا رہا ہے اور مومن تو خوش تو خوش ہو جائیں گا دنیا میں بھی خوش افطار کر کے آخرت میں بھی خوش یہ خوشیوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس بے حساب عجر کے لیے اور روزے کو اپنی ڈھل بنانے کے لیے ہمیں بدکلامی بہودہ باتیں فہش گوئی گندی باتیں گالی گلو سب چیزوں سے برائی سے اشتناب کرنا پڑیں گا اپنے آپ کو مکمل طور سے بچانا پڑیں گا اور جب تیز دن کوئی اپنے آپ کو بچا لیں گا تو میں سمجھتا ہوں زندگی بھر پھر سال بھر بھی آسانے بچانا اور پھر زندگی بھر بھی آسانے بچانا سمجھ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں کہ تیز دن تک صرف تیز دن تو ٹریننگ ہے نا تو تھرٹی دی جب کوئی آدمی ٹریننگ میں رہا تو کیا تھرٹی فرز ڈی وہ فیل ہو سکتا ہے کیا تیز دن جو آدمی ٹریننگ حاصل کی تو مہینے کے دوسرے پہلے دن وہ فیل ہو سکتا ہے کسی ایمپلائی کو اس کے کمپنی نے کسی ٹریننگ کے لیے بھجا اور ٹریننگ لے کر آئے ایک مہینے کا اور سیکنڈ ڈی وہ فیل ہو سکتا ہے کم از کم سیکنڈ ڈی تو امید نہیں سال دو سال تو ٹریننگ پر خائم رہنگا ہو چلی کی تا پیسہ انویسمنٹ ہو نا اس کے بچے تو اسی طرح تیز دن آپ نے بدکلامی بہودہ باتیں گندی باتیں فہش گوئی سے انشتناب کیا آپ کہوں نہیں بچ رہے بچی ابھی بھی آپ بچ سکتے ہیں ٹھیک اس لیے کہ یہ ٹریننگ تھا رہا ہو دا اسی لیے تو دیا گیا مجھے اور آپ کو ٹھیک ہے تو بہرحال یہ تین باتیں ایک حدیث میں دیکھیں تین فضیلتیں روزے کی تعلو سے آ گئی ٹھیک ہے اب اسی طرح روزدار کے لیے جو ہے ایک فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت کا خاص دروازہ ہے جو صرف روزدار لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں دنیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ہے سحیل ابن سعاد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابیوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور فرمایا جس سے خیامت کی دن روزدار گزریں گے ان کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی نہیں گزریں گا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزدار گزریں گے اور دوسرا کوئی نہیں گزریں گا اور آپ کہیں گے یہ کیا فضیلت ہے کتنی اہم فضیلت ہے اندازہ لگائیے کہ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے جیسی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے جنت کا ایک دروازہ روزے کے لیے خاص کر دیا گیا ہے دیکھیں آپ کہ اس میں سے نہیں گزریں گے مگر صرف جنتی لوگ صرف جنتی گزرنے والے اس دروازے سے یاد رکھی کونسا دروازہ اس کا نام ریان ہے اور فرشتے ان کا وہاں استقبال کریں گے اور یہ بہت بڑی اہم بات ہے بہت اہم بات دنیا کے اندر مختلف دروازے ہوتے ہیں مختلف راستے ہوتے ہیں جن دروازوں اور راستوں سے مخصوص شخصیاتوں کو ان کی حالات ان کے احوال ان کی اہمیت کے اعتبار سے لائے جاتا ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں یہ بات میں بھی جانتا ہوں جیسا کہ ائرپورٹ ہے ائرپورٹ پر تو کئی درواز جسے آپ اور ہم جاتے آتے ہیں لیکن جب کوئی وی آئی پی آیا تو ایک دروازہ اللہ کھلتا ہے اس کے لئے سپیشل اس کے لئے ارنجمنٹ ہوتا ہے سمجھ لیں آپ اگر وہ چڑھ رہا ہے تو اس کے لئے سپیشل ارنجمنٹ ہو رہا ہے یہ معنی ہے ایک خاص دروازے کا اور خاص چیزوں کے لئے تو ہم سب ترس رہے ہیں میں کوئی دعوت میں خاص لے جا کے کھلا ہے انہوں نے میں کوئی تو خاص بھلا کے بٹھاتے ہیں اپنے پاس مطلب سپیشل میرے لئے الگ میں تو جب بھی ان کے پاس جاتا تو میرے لئے خاص توجہ کا معاملہ رہتا اس کو انسان پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے ارے وہ ہوتل والے سے اپنی بہت پیچھانے خاص بٹھاتا آپ نے کو لے جا کے ایک جگہ ہو میرے لئے جب بھی کھانا آئیں گا تو خاص کھانا آئیں گا سپیشل مطلب آپ کے لئے سب سے ہٹ کر تو دنیا میں تو ہم اسی چیز کو بڑے پن کی علامت سمجھتے ہیں کہ میں دنیا سے ہٹ کر کچھ میرے لئے ہو تو اگر ہم چاہتے ہیں آخرت میں دنیا سے ہٹ کر ہمیں دروازے سے جائے جس میں سے روزہ رکھے کوئی نہیں جانے والا ہے تو ضرور روزہ رکھیں اس میں سے گزرنے والا ہے یہ خاص شرف ہے سمجھیں اس کو گھر کے اندر انسان نے کئی دروازے ہوتا ہے ایک دروازہ تو ہوتا ہے جو common ڈور ہوتا ہے سب آتے اور جاتے ایک دروازہ ہوتا ہے جو سرون ڈور ہوتا ہے کام والے آتے اور جاتے ہیں لگی ہوتا ہے ایک دروازہ ہوتا جو کبھی کبھار کھولتا ہے ہاتھ پڑو ٹھالے بھی دیکھتے کون آیا بچے پڑو ٹھو نہیں آیا جنتیوں کی اہمیت دیکھئے کہ ایک سپیشل ڈور ہے ان کے لئے جنت میں حالانکہ کوئی بھی دروازے جائے جنت میں ہی جا رہا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں نا ویلکم کے لئے جو داستے سے بلا جا رہا ہے اس سے ایک امپورڈنس پتا چلتی ہے کہ آدمی کی اس کی اہمیت پتا چلتی ہے وہ آدمی کون ہے کیسا ہے تو یہی بتانا چاہ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کہ جنتیوں کا اللہ کے معاف کرنا روزے داروں کا اللہ کے بس خاص مقام ہے سپیشل ہے اس لئے تو یہ خاص دروازہ ان کے ویلکم کے لئے رکھا گیا ہے ہر دروازے فرشتے ہوں گے اور وہ استقبال کریں گے ہر دروازے سے داخل ہونے والے کا مختلف استقبال ہو رہا ہوں گا اور ہر دروازے جانے والے کو پتا ہے کہ وہ ایک مختلف عمل کے وجہ سے داخل ہو رہا ہے اور وہ اس پہ خوش ہوں گا اور فقر بھی کریں گا یاد رکھی دنیا میں اپنی عامالوں پہ ہم خوش اور فقر نہ کریں یہ درست نہیں لیکن جنتیوں کو یہ معاملہ ہوں گا وہ خوش ہوں گے اپنے عامالوں پہ چونکہ اب تو بدلے کا دن ہے نا بدلے کا دن ہے آج تو بدلہ مل رہا ہوں دنیا میں اس لئے ہم فقر نہیں کر سکتے کہ اللہ نے منع کیا آخرت میں تو ہمیں بدلہ مل گیا اس چیز کا خوش ہوں گے فقر سے اندر داخل ہوں گے کہ آج ہم کو مل گیا جو وعدہ کیا جا رہا تھا ہم سے تو لہٰذا آپ دیکھئے ایک دروازہ خاص ہے صرف اور صرف روزے داروں کے لئے تو ہم کوشش کریں اپنے روزوں کو بلا وجہ نہ چھوڑے ہے نا اتنا اہم اتنی special facility دی جاری اور آج ہم کتنے چھوٹی چھوٹی وجوہات سے روزوں کو کتنے چھوٹی چھوٹے بہانوں سے روزوں کو چھوڑتے ہیں ہے نا کچھ والدین اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے حالانکہ بالک بچے کیوں تو شاید یہ ٹھیکہ لیں گے خیامت دن ان کا کیا اللہ ہم نے بولے تو ان کو چھوڑ دو اس کا عذاب ہم کو دو تیس دن کا نہیں بالک بچوں کو روزہ رکھنا فرض ہے والدین روکیں گے تو والدین گناہ کا رہے ہیں درکی کیوں روک رہے ہیں نہیں بولے وہ پڑھائی نہیں ہوں گی کیا دنیا کی پڑھائی واقعے میں اتنی اہم ہے کہ آپ اپنے بالک بچے کو ایک فرض عبادت سے روکے آپ کیا اللہ کو جواب دیں گے میں تو نہیں جانتا نہیں اللہ وہ ٹین کا سال تانا بہت امپورٹن تھا اور وہ ٹین کے ساتھ اگزام سے بچہ مر گیا تو اللہ نہ کرے لیکن موت کس نے دیکھا کیا کریں گے پھر پشتاتے رہیں گے کہ میں نے اس کو روزہ بھی رکھنے نہیں دیا بچارے کو دس وی مہین تک بچہ بالک ہو ہی جاتا ہے دس سال سے اوپر بالک ہو جاتا ہے بچہ دس سال کے بعد نماز کنا چلے تو مارو اور مارا اسی وقت جائیں گا جب اس پر چیز عبادت فرض ہوں گی سات سال میں لے کے جاؤ دس سال میں مارو انہیں جانا جائے تو تو پتا چلا دس سال اینڈ لیمٹ ہے اس کی عبادتوں کو فرض کرنے کی تو بچہ دس وی میں آنے والا تیرہ یا چودہ سال کا تو ہو جاتا یا تھرٹین ایر سے اب ہوئی جاتا تھرٹین پوائنٹ سمتنگ فورٹین پوائنٹ سمتنگ ففٹین تک آتا ہے نا تو والدین کیا جواب دیں گے اس کے آخرت خراب نہیں کر رہے آپ ایک طرح سے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نے اپنے بچوں کو روزہ رکھا ہے کی بیٹا پڑھائی تو کرنا ہے لیکن روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو تو دونوں کام تم کو کرنا ہے سہر اچھے سے کرو افتار اچھے سے کرو صحت کے خیال رکھو تعلیم بھی حاصل کرو ساتھ میں سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ٹریننگ آخرت کی ٹریننگ ہے دنیا کی اگزام آتے ہو جا میں یقیناً تعلیم کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان والدین کے لیے جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کی تعلیم اور اس کی عبادتوں کو کم سمجھ رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ورنہ دسوی بھی بڑی اہم چیز ہیں باروی بھی خوب پڑھئے بچوں نے اچھے سے اچھا پڑھنا چاہیے بچوں کو یہ سوچنا چاہیے یہ ہماری فرض عبادت ہے لہٰذا والدین کو اتنا خوش کر دے کہ نہ ہمارے فراج میں کوئی تکلیف ہے اور ہمارا معاملہ بھی چلتا رہا ہے ورنہ بچے بھی کیا کرتے ہیں ٹین کا سال ہے اہم سال ہے اور روزہ رکھ کے بس سوتے پڑے والدین بس پریشان ہے یا دن بھر سوتے پڑا ہوا روزہ رکھ کر کیا فائدہ ہے روزہ رکھ کر اس لئے دن بھر سو رہا اس کی تعلیم جائیں گی تو ہلتے روزہ مت رکھو آپ بھی بتائیں اپنے والدین کو مستعد ہو کر کہ نہیں میں روزہ بھی رکھوں گا اور ان بھی حاصل کروں گا نہ میرے روزہ میں کمزوری آئیں گی نہ میرے تعلیم میں دیکھیں آپ مجھے ایک موقع تو دیجئے بچے بھی اپنی عبادت کی فکر کریں لیکن بچے کیا ہوتا دس فی بولیں تو بہت آج کل کے اعتبار سے بچوں کی عمریں جو ہے کمی ہوتی ہے کے اعتبار سے اور تیرہ چودہ پہنرہ بیس سال پچیس سال کبھی شادی تک بھی اس کو سمجھ نہیں آتی ہے نا آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ بچے بڑے کہاں ہو رہے ہیں بچے بچے رہ رہے ہیں اور ان والدین پر تو ایک افسر ہوتا ہے جو بچوں کبھی بڑا ہونے بھی نہیں دیتے میرا بچہ بڑا ہونے بھی نہیں دیتے وہ بڑا ہونے نہیں دینا چاہتے بچوں کو ہے نا بیٹے طرح ترکاری لالو تو سڑے والو لے کے آتا سڑے والو ٹا ماتے ارے آپ کا بچہ اتنا بڑا ہوں گا اب اس کی شادے کی عمر آگئے نہیں میں کبھی سبزی نہیں مانگا میرے بیٹے سے میں اس کو بہت پال کے رکھا اس کو ایک دب محبت میں رکھا تو آپ نے اس کی زندگی برباد کی میرے بھائی اگر پچیس سال کا بچہ سبزی نہیں لا سکتا تو وہ کیا کریں گا اپنے بیوی اور بچوں کیا دیکھ بال کریں گا اسے تو کچھ سمجھتا ہے نہیں نہیں میں نے بہت لالو میں پالا اس کو لالو میں پالا نہیں غلط کر دیا لالو میں پالنا تو یہ تھا کہ دنیا کی چیزیں سکھا دے تاکہ میرا لالو میں پالا بچہ دنیا کی تکلیف میں نہ آئے کوئی اس کو گھما نہ سکے کوئی اس کو رون پر نہ لے جائے اس کو اتنا آپ نے شعور دے دینا چاہیے تھا ہمارے بچے بڑے ہوتے نہیں اس وجہ سے کوئی شعور نہیں آتا اس لئے کہ باپ کی مرنے کیوں مرے پھر ہی بولتا کوئی کام نہیں کریں گا صرف میں کام کروں گا کیوں نہ ہے میں کوئی کرنا ہے بس بچوں کا آپ تاریخ میں دیں اس سے بچے جاہل رہ جاتے ہیں بہت سے بچے اس وجہ سے نہیں سمجھ پاتے دنیا کے معاملات ان کے والدہ ان کو موخن دنیا کے معاملات سمجھنے کا دیا کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیمات ایسی تھی اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی ہے اس زبردست انداز سے وہ دیا کرتے تھے کہ وہ جہاں ایک بہترین عالم دین ہے تو وہیں ایک بہترین مجاہد ہے وہیں ایک بہترین تاجر ہے اور تجارت کے لیے بہت عقل لگتی بہت سارے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا بہت سارے معاملات کو سمجھنا ہوتا ہے تب جا کے انسان ایک تاجر بن سکتا ہے یاد رکھی اچھا اسی طرح جو ہے ایک بہترین جو ہے وہ اگر شادی ہو جائے تو ایک شہر ہے اور اولاد پیدا ہو جائے ایک بہترین باپ ہے اور ایک بہترین بیوی اور ایک بہترین ماں ہے تو ایسی تعلیم دیتے تھے اور ہارے پاس تو معاملہ ہے کہ اسی کو انتیاں نہیں تو یہ بہترین بڑی اہم ہے یاد اگر اپنے بچوں کو ہم کو سکانا ہے تو روزے دار کے لیے ایک سپیشل وہ ہے تو آج بہت چھوڑے چھوڑے بہانوں کے لیے ہم روزے چھوڑتے ہیں تعلیم ایک بہانہ ہے اس کے لئے صحت ایک بہانہ ہے کچھ لوگوں کے لئے نہیں ابھی صحت نہیں ہے روزے رکھنے کے لیے صحت نہیں کتنا وزن ہے آپ کا سب سو کلو لیکن ابھی صحت نہیں صحت نہیں روزہ رکھنے کے لئے تو میرے بھائی اللہ سے کیا امید کرتا ہے تجھے ایک کا ٹن کا اللہ بنا دے پھر تو روزہ رکھیں گا تو پھر پریشان ارے نوی نہیں اتنی تو وہ زیادہ ہو جائیں گی نا تو پھر کیا صحت ہے انسان بہت موٹا ہو لیکن اس کو بیماریاں ہو اس کو مختلف چیزیں ہو تو سمجھ میں آتا ہے بات لیکن کچھ جو نہیں جوان ہے بالکل بہتے ہیں ہٹا کٹا ہے جس کو بلیں گے عام زبان اور پھر نہیں 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 یہ سو سے نینہ نو آ گیا تو سو سے نوود ہو گیا تھا پچھلے رمضان میں کتنی مشکل ہوئی بعد میں کوئی کور کرنے کے اندر جو دس کلو بہت مشکل ہوئی صحت کا عجیب و غریب بہانہ کچھ لوگوں میں ان دیکھا رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن رمضان آنے سے تین مہنے پہلے سے ٹینشن تائی رہتا ہوں گھر میں ویٹیمینز کی مختلف دوائیں آکے رکھی جاتی ہے مختلف کی افسول سے مختلف سیروس پی رہے ہیں میں نے ایک بات دیکھا ہے گھر میں اتنا ڑبا ہے بڑے بیٹے کا چھوٹے بیٹے کا مجلے بیٹے کا چھوٹے بیٹے کا کیا ہے یہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں پہلے سے تیاری کر رہا تھا یہ کیا تیار رمضان کی بی کی افسولز کھا رہے کیوں تو رمضان میں ہم کمزور نہیں ہوں میں نے کہا اللہ رحم کرے رمضان میں کوئی کمزور ہوتا مجھے بتا دے تو میں اپنی رائے چینج کر دوں گا رمضان میں اور کمزوری یہ دونوں کا رہا تھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ رمضان سے پہلے وزن کرائیے اور رمضان کی بعد وزن کرائیے برنش والا ہے وہ کام نہیں ہوتا ہو کہ تو روزہ ہے سہر خوب کرو بیٹا روزہ ہے تو تین ٹائم کا کھانا کھاتا ایک ٹائم بیٹا تو روزہ ہے نا حالانکہ روزے میں صرف ایک کھانا شفٹ ہو رہا ہے بدل رہا ہے صرف چھوڑ رہا کچھ بھی نہیں ہوں صرف تبدیل ہو رہا ہے وقت لیکن روزہ ہے اور ٹائم ٹائم ہوتا بالکل منٹ کے ساتھ کھانا چل رہا ہے کہ اب چار بچ کر تیویس منٹ ہے تو چار تیویس تک کھانا چل رہا ہے اس کے بعد ساتھ بچ کر گیارہ منٹ پہ افتار تو ساتھ گیارہ کے افتار ہو رہی ہر روز تو ٹائم ٹیبل کے حساب سے کھانا ہونے سے صحت بڑھ جاتی ہے کبھی بھی یاد رکھی اور میڈیکل بہت سے بینیفٹ ہے مانو آپ کو روزہ رکھنے کے بہت سارے بینیفٹ سے کہ روزہ رکھنے سے انسان کیا فائدہ اٹھاتا ہے اس کی بہت سارے مختلف سٹیڈیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لی عبادت کا مسئلہ ہے لیکن اس کے فائدے بھی ہے کہ تو ہر عبادت فائدے کی چیز ہے اور ہر حرام کرتا چیز ہمارے نقصان کے لیے یاد رکھ اس لئے اللہ نے اس کو حرام کیا نقصان دے ہمارے لیے نقصان دے تو بہر یال روزہ سے کبھی ویٹ کم نہیں ہوتا روزہ سے کبھی صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ گیارہ مہینے جو کھا کھا کر صحت خراب کر لیے نا میں روزہ اس کو پورا لیول میں لاتا ریکاور کرتا اور بہت سارے اس کے طبی میڈیکل بینیفٹ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو بہر یال اتنے بینیفٹ کے میں سمجھتا ہوں وہ بینیفٹ سے ہم کو کھا کر حاصل نہیں ہوتے کیا آپ نے مغرب میں کھانا کھا لیا تو اس کیا فی دوسرے دن مغرب میں آپ کو موقع مل رہا ہے آپ کو مغرب سے لے کر فجر تک مکمل چھوٹ ہے اور سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر سورج جوبنے تک صرف نہیں کھانا ہے آپ کو اس اتنا ہی رکنا ہے ہارڈلی جو ہے روزہ چودہ گھنٹے کہوں گا میکسیم بڑے سے بڑا روزہ ہمارے پاس لیکن ایسے بھی لوگ یاد رکھئے آج ہم چودہ گھنٹے کے روزے پریشان ہیں کہ جو سولہ گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں اٹھرہ گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں بیس گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں اور باویس گھنٹے کے روزے رکھنے والے لوگ بھی مجھے پتا ہے مانو آپ کو ایسے بھی روزے ہیں بہت دور نہیں جانا ہے جو یورپین کنٹریز میں کبھی گئے یا کوئی رہا ہوں گا تو رات میں سمجھ لیجے ایک اگزامپل کے لئے اٹلی کا لے لے جہال رات میں مغرب ساڑھے آٹھ کو ہے مغرب ساڑھے آٹھ کو ہے اور فجر دو پہتیس کو ہے تو ساڑھے آٹھ بجے مغرب افطار کریں گا اور دو پہتیس روزہ پھر چال ہو رہا اس کو دوسرے دن شام تک بھوکا ہے ٹھیک کینیڈا میں اگر آپ چلے جائیں گے تو مغرب تقریباً کام بیش نو ساڑھے نو بجے ہوں گی اور فجر ساڑھے گیارہ بجے ہے صرف تین گھنٹے کے بعد فجر ہے اور ظاہر سی بات ہے روزہ تلوی آفتا آپ سے پہلے سے غروب تک رہتا تو کتنا بڑا حضر رکھ رہے بیچارے بیس بیس گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں ہے نا وہ گورے بیچارے امریکن سے کتنے لیکن جب اسلام لائے لیے بیس گھنٹے کے روزہ بھی ان کے لئے کوئی مانے نہیں رکھتا مطلب انداز لگائے مغرب پڑھ کے اس کے فوراں کچھ منٹ بعد عشاء ہوتی ہے وہاں اور اس کے بعد فلکل آپ کا جو ہے فجر کے لیے مطلب آپ سونا ہے سونا نام کی چیزی نہیں گیارہ بجے سے لے کر دو بجے تک میں سب کچھ ہو جا رہا ہے تین نمازیں ہیں اور سب کچھ ہنداز الگائی لیکن رکھ رہے ہیں ہم ہندوستان میں تو سالہ چودہ گھنٹے ہم جس علاقے میں دنیا کے رہتے ہیں نا یہ بہت اچھا علاقہ ہے موسم کے اعتبار سے بھی تین موسم نہ وہاں تو سردیاں اور مشکلات میں زندگی ہے برف گردی تو برفی برف ہے اور سردی تو سردی وہ انسانی رہائش کے علاقے نہیں ہیں اسی وجہ سے ہمارے علاقے میں آبادیاں بھی اتنی زیادہ انسانوں کی کیونکہ واقعہ میں انسانی رہائش کے علاقے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا یہ اندوستان پاکستان ایسے علاقے جہاں آبادیاں پھیل سکتی ہے انسانوں کا ایسے موسم اللہ نے دے رہا کہ تین موسم بھی ملا نعمت اللہ کی بہت کم علاقوں میں تین موسم ہوتے دنیا کی تو ہم ایسے زرخز علاقے میں جاں انسانی زندگی ہے اتنے آسانی سے دن بھی ایسا ہوتا ہے میکسیم سالے چودہ گھنٹے سے بڑا دن نہیں ہمارے پاس اور منیمم تقریباً گیارہ گھنٹے کا ہوتا ہے کتنی اچھی کچھ جگہ تو دن ہی چل رہا ہے اور رات تو رات ہی چل رہا ہے کتنی اچھی بات ہے اور آج یہاں اگر ہم بھوکا کہے تو پھر دوسروں کو کیا ہم کریں گے اور اگر اللہ ہم کوئی یوروپ میں پیدا کرتا تو پھر تو روزے رکھنے کے لائقے نہیں ہوتے یا پھر روزہ رکھتے تو بس بیٹ پہ ہو جاتے تھے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کوئی اتنے اچھے علاقوں میں اتنے اچھے زمین ہیں ایسے زمانوں میں پیدا کیا اور اتنی سہولتیں دے رکھیں تو صحت کوئی وجہ نہیں ہے مشکلات کوئی بھرار وہ نہیں ہے اور کچھ لوگوں کے لئے پتہ نہیں ایک عجیب مسئلہ رہتا ہے کہ بھائی اتنے دن روزے نہ کسی وجہ شرعہ عزر کے یاد رکھی آپ پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھیں گے اس ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی فرض یہ معاملہ نماز کا بھی ہے کسی روزے کا نہیں کہ ایک وقت کی نماز بلا وجہ چھوڑیں گے ساری زندگی سجدے کریں گے تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی تو ایسی ایک وقت کا روزہ چھوڑا گیا تو بہرحال کوشش کریں ہم روزوں کے تمام فائدے اٹھائیں اور خامقہ ان بہانوں پر بہرحال روزے اپنے نہ چھوڑے اب آئیے اس کی اور فضیلتوں میں جو فضیلت آتی ہو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی ایک فرض عبادت روزے کے لیے چنا اس سے بہرحال اس مہینے کی عظمت اور اہمیت پتا چلتی ہے کہ ایک فرض عبادت روزہ جو ہم پر فرض ہے اور اس فرض عبادت کے لیے اللہ رب العزت کا رمضان کا مہینہ چننا اس لئے کہ ہر فرض عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے مقصوص آیام مقصوص وقت جو ہے چنے وہ اس کی ذات سے اس کا تعلقہ مطلب ہم نہیں جانتے اس نے ایسا کیوں کیا جیسے کہ حج کے لیے ذلجہ اس نے چنا تو ذلجہ ایک بہت مہترم مہینہ یاد رکھی اس لئے کہ وہ حج کا اور اس کے ابتدائی دس آیام بہت اہمیت کی حامل ہے اسی طرح اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت روزے کے لیے بھی ایک مہینہ کا انتخاب کیا اور وہ مہینہ ہے رمضان کا اور روزے کے لیے پورے مہینے کا انتخاب کیا حج ذلجہ تو بہرحال حج کے لیے کچھ آیام ہوتے ہیں یہاں تو پورا مہینہ ہے تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت پتا چلتی ہے کہ رمضان کتنا اہم مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت کے لیے انتخاب کیا تو میں سمجھتا ہوں ہمیں چاہیے کہ اس فرض عبادت کو ہم جتنا ہو سکے صحیح سے رکھ کرنے کی کوشش کریں ورنہ اتنی کوتہیاں اس روزے میں بھی ہم کرتے ہیں پچھلی بار تفصیلات بہرحال میں نے اس کی رکھیتی کتنی کوتہیاں ہم روزے میں کرتے ہیں کتنی لرزشیں ہم روزے میں کر رہے ہیں اور بہت سی مرتبہ روزہ تو بہت سی لوگ رکھ رہے ہیں لیکن سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا اس لئے کہ اگر کسی کا روزہ اسے جھوٹ بولنا گالی دینا غیبت کرنا چغلی کرنا ستانا بد کلامی کرنا بد گوئی کرنا اور برائی سے نہیں رکھتا تو پھر ایسا آدمی تو صرف ایک طرح سے ہم دیکھیں گے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے ٹھیک وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے اسے بھوکا پیاسا ہے خامخا کی حاضر کی بہرحال تو یہ بھی بہرحال روزے کی ایک اہمیت تھی ایسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اور روزے کی فضلت بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ فرماتے ہیں ہر روز افطار کے وقت اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے جیسا ایک اور روایت ہم نے اس سے پہلے دیکھی تھی کہ ہر روز ہر روز اللہ رب العزت ہر رات رمضان کی لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے آزادی دیتا ہے مطلب یہ کہ ہر رمضان میں لوگ اپنے رب کو عبادتیں کر کے رازی کر لیتے ہیں جس کے بنیاد پر ان کا رب زہر سی بات ہے انسان تو خسارے میں جہنم میں جانے والا ہے ان کا رب جب رازی ہو جاتا ہے ان کی مغفرت کر دیتا ہے تو رمضان کے مہینے میں بالخصوص رات کا احتمام کی جس لی کہ حدیث میں الفاظ ہے ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کی معافی کرتا ہے اور دوسرے حدیث کے الفاظ جو ابھی میں نے آپ کے سامعہ کی ہر افطار کے وقت اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ رمضان کی راتوں میں احتمام کرے عبادت کا اور رمضان میں روزے رکھے اس لیے کہ افطار کے وقت معافی تو نہیں کیوں گی جو روزے دار ہے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی برحادی حدیث میں الفاظ روزہ رکھنے والا کہ نہیں ہے لیکن حدیث بالکل واضح ہے اپنے آپ میں بتا رہی ہے کہ ہر افطار کے وقت اور ہر رات مطلب راتوں کی عبادت کرنے والا روزہ رکھنے والا اس لیے کہ افطار کے وقت نجات ہو رہی ہے اور رات میں عبادتیں کر رہا ہے تو نجات پا رہا ہے تو ہر افطار کے وقت اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے مطلب لوگ روزہ رکھتے ہیں اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اس سے افطار کے وقت دعائیں مانگتے ہیں ان کے عامل سے راضی ہو جاتا ہے ان کی دعاوں کو خبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بالاخر ان کی مغفرت کر دیتا ہے مغفرت کا معنی سمجھتے ہیں مغفرت کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جس کے بدلے میں ظاہر سی بات ہے جب کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے معافی مل جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے ہر رات رمضان میں اور ہر افطار کے وقت لوگ معافی پاتے ہیں اپنے رب سے اور اللہ رب العزت گناہوں کو ہمارے معاف کر کے جویں جنت عطا کرتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے راتوں میں بالخصوص رمضان میں عبادت کا احتمام کریں اور روزوں کو بالخصوص رکھ کر مکمل طور سے جیسا ان کا حق ہے ویسا رکھیں تاکہ ہماری مغفرت ہو سکتا ہے افتار کے وقت اللہ رب العزت کر لیں یا پھر ہم اپنے رب کو رات کی عبادتوں سے راضی کریں اور اس کے بعد اپنی مغفرت کروالے مطلب اپنے گناہوں کو معاف کروالے ٹھیک اب روزے دار کی ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے ظاہر سے ہوتے روزے دار کی فضیلت مطلب وہ روزے کی بنیاد پر روزے دار کی فضیلت ہے تو روزے دار کی فضیلت آتی جو کہ ایک طرح سے روزے رکھنے والوں کی روزے کی فضیلت ہے جس کے طالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن حبان کی روایت ہے ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے و رسول ہیں اور میں نماز قائم کرو اور میں روزہ رکھوں اور جو ہے سیام اور قیام کرو روزہ رکھو اور راتوں میں میں نمازیں پڑھوں تو میرا حشر میرا انجام کن کے ساتھ ہوں گا کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہدت دوں نماز قائم کروں رمضان کی روزہ رکھو رمضان میں قیام کرو سیام اور قیام کروں رمضان کی قیام کی بہت فضیلتیں یاد رکھیں سیام اور قیام کروں تو میرا کیا معاملہ ہوں گا میرا کیا معاملہ ہوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس نے سوال کیا میرا کن لوگوں میں شمار ہوں گا کن میں ایک آنڈ کیا جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرہ شمار صدقین اور شہدہ میں ہوں گا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرہ شمار صدقین اور شہدہ میں ہوں گا مطلب وہ شخص جو توحید پر ہو جیسے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہوتے ہیں نماز پڑھے یقیناً کوئی مسلمان بغیر نماز پڑھے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھ کر خیام بھی کرے رمضان میں تو پھر اس کا شمار روزے قیامت کن میں ہوں گا صدقین اور شہدہ اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کے پاس مومنوں کے چار درجات ہیں سب سے پہلا انبیاؤں کا درجہ ہے سب سے موچھا انبیاؤں کے بعد صدقین کا درجہ ہے صدقین کے بعد شہدہ کا درجہ ہے اور شہدہ کے بعد صالحین کا درجہ ہے تو یہاں اگر کوئی توحید کے ساتھ نماز خیام کرتا ہے اور روزہ رکھ کر خیام کرتا ہے تو اس کا شمار تھرڈ کیٹیگری سیکنڈ اور تھرڈ کے ساتھ ہونے والا ہے مطلب صدقین اور شہدہ کے ساتھ وہ رہنے والا ہے اندازہ لگائی اور صدقین اور شہدہ کے ساتھ مخام ملنا کوئی معمولی چیز نہیں کوئی معمولی چیز نہیں ویسے کوئی بھی کیٹیگری میں انسان اس میں ہو وہ فضل اور شرف کا حمل ہو جاتا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے انبیاء تو خیر چھوڑ دیجئے آخر نبی چلے گئے نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا اب اس کے بعد ہر مومن کے لئے تین کیٹیگریز باقی آج میں صدقین کا درجہ شہدہ کا درجہ اور صالحین کا دیکھیں آپ مطلب جو درجات نبی کے بعد باقی ہے وہ درجات میں سے فرسٹے سیکنڈ میں آنے والا ہے وہ اگر کیا کرتا ہے تو توحید پر خائم ہے نماز خائم کرتا ہے رمضان کے روزے رکھ کے رمضان میں خیام کرتا ہے اور خیام سے مرات راتوں میں کھڑے رہنا مطلب راتوں میں عبادت کرنا تو اس کا شمار ایسے شخص کا سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری میں ہوں گا یا اگر نبیوں کو چھوڑ دیں چونکہ اب نبی نہیں ہے تو فرسٹ اور سیکنڈ کیٹیگری میں ہوں گا صدقین اور شہدہ اور کون ایسا شخص ہے جو ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیں گا جو صدیق ہے صدیق کا معنی ہوتا ہے سچے لوگ جنہوں نے نبوت کی گواہی دی جبکہ لوگ جھوٹلا رہے تھے جن میں سب سے اول سر فہرس جو ہے عبو بکر صدیق ہے یعنی جب دنیا نے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبو بکر نے اقرار کیا جب دنیا آپ کو ٹھکرا رہی تھی عبو بکر نے آپ کو اپنایا تو آپ صدیق ہو گئے سچے ہو گئے تصدیق کرنے والے ہو گئے آپ نے اس زمانے میں تصدیق کی جب سب انکار کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ صدیقین ہے شہدہ شہدہ کی کئی مثالیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب خلیفہ ثالث جو ہے عثمان بن افان ہے نا اور ایک فہرست ہے اس کے شہدہ کی اس امت کے پاس اس سے پہلے اور اس کے بعد میں یاد رکھی تو یہ شہدہ ہے اور صالحین تو بہرحال تمام صحابہ اور اس کے بعد جو بھی نیکوکار ان کے طریقے پر چلے وہ سب صالحین میں شمار ہوتے ہیں ٹھیک تو جو شخص روزہ رکھیں گا اس کی فضیلت دیکھی آپ روزے کی کہ اس کا شمار اس عمل کرنے والے کا شمار اللہ صدیقین اور شہدہ کے اندر کریں گا یہ بہت بڑا درجہ یاد رکھی ٹھیک اب رمضان کی فضیلت میں ایک بہت اہم فضیلت بہت اہم فضیلت ٹھیک وہ یہ ہے کہ اللہ حب العزت نے اس مہینے کو اپنی کتاب کے نزول کے لئے انتخاب کیا رمضان کی سب سے بڑی فضیلت اگر میں کہوں اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے نزول کیلئے اس مہینے کے انتخاب کیا اور ایک قول کے مطابق صحابہ کے کہ ہر کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہر کتاب تورید بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی زبور بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی اور خوران یا فرخان بھی اسی مہینے میں نازل ہوا تو میں سمجھ رہا ہوں اس مہینے کی فضیلت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے سلسلے وار اپنی ہر کتاب کے نزول کے لیے اور بالخصوص ان بڑے بڑی کتابوں کے لیے جن کے نام اللہ نے خود اپنی کتاب میں لیے ان کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اس لیے رمضان کے مہینے کو شہر رمضان شہر القرآن کہا جاتا ہے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے چونکہ قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کے نزول کے وجہ سے اس مہینے کو ایک خاص مقام ملا اور جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کو ایک خاص مقام ملا کتنی بابرکت یہ کتاب ہے کہ اس کے نازل ہونے سے مہینہ بابرکت ہو گیا مغفرت کا حامل ہو گیا اور اس کے نازل ہونے سے وہ رات بابرکت ہو گئی جس رات میں ہی نازل ہوا اور وہ راتی مغفرت کی رات ہو گئی اور وہ رات عجر و ثواب کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل بن گئی کتنی اہم فضیلت ہے یہ اس مہینے کی تو کم از کم یہ مہینہ ہمیں یہ یاد تو ضرور دلائے کہ ہمیں تلاوتِ قرآن پاک کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر رمضان آپ ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرتے جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے دو مرتبہ قرآن کو ختم کیا اور طریقہ یوں تھا جبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن پڑھ کر سنا تھے جتنا اس وقت تک نازل ہوا تا اس رمضان تک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس قرآن کو دہراتے اور جبر اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جبر اللہ علیہ وسلم دو بار آئے اور دو بار آپ نے قرآن سنا اور دو بار آپ نے قرآن سنایا جبر اللہ علیہ وسلم نے سنایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا پھر جبر اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو دو مرتبہ ریپیٹ ہوا کیونکہ اب جانے کا وقت تھا اور قرآن تقریباً تقمیل کو پہنچ چکا تھا تو دو مرتبہ سمجھ رہا آپ اس بات تو کم از کم ہم رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اس کتاب کو ختم کریں جس کتاب کے اترنے سے مہینہ بابرکت بن گیا جس کتاب کے اترنے سے وہ رات اتنی مبارک بن گئی کہنا رب العزت نے اس رات کے تعلق سے قرآن میں تفصیلات بین کی اس رات کے تعلق سے سورہ نازل کر دیا ایک پورا تفصیلات میں انشاءاللہ آگے رکھوں گا کیونکہ اس کی ایک الگ فضیلت ہے اس رات کی تو رمضان کے مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لئے چنا تو لہٰذا اس آخری کتاب کو کم از کم کچھ نہ سہی تو ایک بار ضرور ہم پڑے اس کو نازرہ اس کے بعد کوشش کرے اگر وقت ہے تو اس کا ایک بار ترجمہ ضرور پڑے رمضان میں نہ ہو تو غیر رمضان ضرور پڑے اور اس کی تفسیر ختم کرنے کوشش کرے مطلب وہ کتاب کیا چاہتی ہم سے ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کتاب کے نزول سے اس مہینے کو برکت ملی جس کتاب کے نزول کے وجہ سے اور جس کے حامل ہونے کے وجہ سے ہمیں شرف ملا خاموں کے اوپر ہم جو ہے ایک بہتین امت کہلائے اس کتاب کے وجہ سے اور صرف یہ بس شرف نام کا یہ رہ گیا اور کچھ کام نہ آیا ہمارے لئے آخرت میں اس لئے کی ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کو جو پڑھنے کے لئے دی جاتی ہے پڑھنے کا مانا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا اس لئے کہ آپ اسی چیز کو پڑھتے ہیں جس کے تعلق سا اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جس کے مطابق کچھ کرنا چاہتے ہیں ہے نہیں ہے اس حصول دنیا کے اندر انسان دس فی کے بعد سائنس میں انڈمیشن لیتا ہے کومرس میں آرٹس میں کیوں لیتا ہے یوں ایسی کھیل کرنے کے لئے کتاب خرید کیلئے کیوں لائی جاتی ہے ایسی پڑھ کے دیکھیں گے عمل نہیں ہے اس کے مطابق تو ظاہر سے جب خوران کو پڑھنے کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے عمل کا کام ہو رہا ہے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل اس کا ہونا ہی ہے اس لئے کہ کوئی چیز کو ہم اسی لئے پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے ریلوے ریزرویشن کرنا ہے تو کیا کرتے آپ جا کر ڈائریک عمل کر لیتے وہ عمل کرے تو بولتا جاؤ یار میں کوئی تنگ مت کرو وہ انکواری پوچھو اب چارٹ دیکھ کے ہو کیا کرنا پڑتا تو آپ جا کے پہلے پڑھتے ہیں اس کو تو پڑھنا بیس بنا آپ کی عمل کے لیے تو اسی لئے کہا کہ بنیادی چیز خوران کو پڑھو تو پڑھنا بیس بنیں گا باقی سب چیزوں کے لیے ہم کو لگا پڑھو کا مطلب صرف پڑھو ہے اور صرف پڑھ رہے اس کو باقی آگے کچھ ہی نہیں پڑھنے کے بعد تو عمل شروع ہوں گا تو یہاں صرف پڑھنے کے حد تک ہی ہم نے روک دیا تو کچھ لوگ ہیں جو سے تلاوت قرآن تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں یہ بھی بہرحال اپنے آپ میں خوش نصیب لوگ ہیں کم از کم پڑھتے تو ہیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کی ایسے جیسے ایک سن طرح جو ویسے بھی خوشبو دیتا ہے اور کھائے تو میٹھا ہوتا ہے اندر سے بھی میٹھا اور باہر سے خوشبو دار جس کی فرگرنس جس کی مہک ہوتی ہے آپ کچھ پھلوں کو دور سے سونگ لے سکتے ہیں سنترہ بھی انہی میں سیکھ اور کہا وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مطلب پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا پڑھتا نہیں اس پہ عمل نہیں کرتا چونکہ اس کے پاس ایمان ہے اس کی مثال خجور کی ہے خجور کھائے تو میٹھا لگتا لیکن اس کی خوشبو نہیں آتی ایمان کے وجہ سے میٹھاس تو ہے لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں اس لیکن عمل کرتا ہے اس کتاب پر نہ اس کو پڑھ رہا ہے نہ اس کو پڑھ رہا ہے اور ایک منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی ایسی ہے جیسے خوشبو دار پھول کہ کھائے تو پھول میں کچھ مزہ نہیں ہوتا ہے لیکن مہک ہوتی ہے پھول میں منافق اندر سے ایمان والا نہیں ہوتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کے وجہ سے مہکتا ہے وہ دیکھیں تو یہ قرآن کی تلاوت منافق کو فائدہ دیتی ہے اور وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا آپ صلی اللہ نے فرمایا وہ ایک برے پھول کی مثال نہ خوشبو آتی نہ کھا سکتے اس کو بیکار والا سمجھا تو قرآن کے پڑھنے کے وجہ سے مومن مہکتا ہے یاد رکھی قرآن کے پڑھنے کے وجہ سے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ نے قرآن فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے سے مومنوں کے دل اتمنان پاتے ہیں آج بیچینی میں کون سا انسان نہیں ہے دنیا کا لیکن جہاں اتمنان ہے جو کتاب کے اسے مہینہ بابرکت ہوا جس کے نزول سے وہ راد برکت والی ہو گئی اور ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی اس کتاب کے تعلق سے ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں اب جب پڑھیں گے تو عمل کے معاملہ آئیں گا تو بہت سے لوگ تو اکثریت تو پڑھیں نہیں رہی جو بیچارے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بہت کم تعداد ہے جو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بیچارے سمجھ رہے ہیں ان میں سے بہت کم تعداد ہے جو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ دیکھیں یہ خوران پر عمل پیرا لوگوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ایک تو پڑھنے کی تعداد کم ہے تو سمجھنے کی کم ہے سمجھنے کی کم ہے تو عمل کی بھی ظاہر سی بات ہے کم ہو جائیں گی تعداد تو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے آج ہم کو کہ ہم قرآن کو تھام لے قرآن کے حامل بن جائیں قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں قرآن کے سمجھنے والے بن جائیں قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور اینڈ ریزل جس کے لئے ہم سب دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت آخرت بھی کامیاب ہو جائے تو یہ کتاب کو تھامنا ضروری ہے یہ اس مہینے کی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنی ایک آخری کتاب کے نزول کے لئے اس مہینے کا انتخاب کیا کوشش کرے ایک بار کم از کم قرآن کو ختم کرے رمضان میں اور رمضان کے بعد کم از کم ایک بار اس کا ترجمہ اور ایک بار اس کی تفسیر ختم کرنے کی کوشش کرے اگر ایسا ہم نے کرنا چھوڑ دیا یاد رکھی تو یہ ٹریننگ جو مہینہ آرہا ہے جو ہم کو ایک ٹریننگ دے رہا ہے ہمیں نصیت اور سیکھ دے رہا ہے اگر اس مہینی کو بھی ہم نے ایسا ہی گما دیا کہ بس چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے تو پھر اب کونسا مہینہ یا کونس دن ایسے آئیں گے جب ہم کو خاص یاد دلا جائیں گا کہ اب تمہیں رمضان ہے یا تمہیں اب ٹریننگ حاصل کرنا ہے تو کوشش کرے اس مہینے کو کیسے نہ کیسے ایڈجس کر کے نمازوں کا احتمام شروع کر دے کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسمنٹ کر کے ہم اپنے روزوں کو برابر کرے کسی نہ کسی طرح سے ہم وقت نکال کے خیام کرے کسی نہ کسی طرح سے ہم وقت نکال کر جو ہے سیام کو اپنے درست کرے کسی نہ کسی وقت نکال کے ذکر و اسکار میں اضافہ کرے دعاوں میں اضافہ کرے اور اس مہینے کا سہی سے فائدہ اٹھا ہے تو یہ اس کی ایک بڑی اہم فضیلت تھی اسی طرح رمضان کی ایک اور بڑی فضیلت جو خوران کے نزول کے بعد جو فضیلت گنی جائیں گی رمضان کی وہ فضیلت ہے شب قدر لیلت القدر لیکن لیلت القدر کا بھی ایسا برا حال کیا ہم نے اتنے فضیل ہونے کے باوجود بھی اور اس کی بری حالت کرنے میں کئی لوگوں جس کو ہم کہیں گے کئی لوگوں کا ہاتھ ہے ہمارے بڑوں سے لے کر ہمارے علماؤں کو شامل کر کے ہمارے محل اور سماج کو ملا کر اور ہماری لاعلمی سب اس میں شامل ہے جس کے وجہ سے اتنی افضل اور اتنی بہتندات کو کھو دیا اور ایک اور وجہ جو اس میں بھر اضافہ کر لی یہ وہ نخلی راتوں نے اس اصلی رات کو چھپا دیا وہ راتیں جو جاگنے کی نہیں تھی اس کو جاگ جاگ کر ہم نے ایک اصل رات جو جاگنے کی اس کو ہم چھوڑ دی رمضان کی بہت بڑی اور رحم فضیلت ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایک ایسی رات اس امت کو عطا کر دی جو رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اس رات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خول سنیئے وہ خول کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو ہے انعز بن مالک رضی اللہ ان اس کے رابعوں کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو جمع کیا آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے آپ کیا سے کوئی good news آگئی اچھی خبر آئیتا آپ کیا کرتے ہیں چلی آؤ چلی آؤ صحابہ کو جمع کیا رمضان آتا ہی رمضان کے ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیا کہا میرے پاس آؤ لوگ آئے صحابہ جمع ہو گئے جب صحابہ جمع ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تم پر ایک مہینہ آیا ہے یا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی importance کے اعتبار سے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے قدر سمجھتے ہیں نا کسی جیس کی قدر جانو بولتے ہیں قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہیں کیا کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں ابھی غمزان آیا ہے تو دیکھو ایک رات آ رہی ہے اس میں مطلب تیاری پہلے سے کر لو اس کی جو ایسی رات ہے جو اپنی اہمیت importance اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے ون تھاؤزر منس ہزار مہینوں سے افضل ہے ٹھیک اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو حاصل کر لیا کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا اور جس نے اس رات کو ضائع کیا اس سے تمام خیر چھین لیا گیا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو نہ منائے نہ پائے نہ عبادت کر کے رب کو راضی کرے یہ رات چھین لی جاتی بدنصیب ہے وہ شخص کون کہہ رہا ہے کوئی باپ بچے سے نہیں کہہ رہا ہے تم باروی پاس نہیں ہوں گے برابر تو بدنصیب ہوں گے یہ بدنصیبی تو ہو سکتا ہے وہ باپ کو ظاہر دکھ رہا ہے کہ بچہ فیل ہوگا تو ناکام ہوں گا پتا چلا باروی کے بعد ایسا آگے نکلا ہو کہ دنیا اس کو دیکھتی رہ گئی یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو جانتا ہے کیا ہے حقیقت اور کیا نہیں وہ کہہ رہا ہے جو اس رات سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ظاہر چی بات ہے اپنے دل سے کہتے تھے نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات وہی کرتے جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں یقینا جبرلی علیہ السلام نے آ کر آپ کو بتایا ہوں گا یہ سب رات آ رہی ہے خیاری کر لو اور اہمیت کے اعتبار سے ہزارہ مہنوں سے افضل ہیں جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا تمام بھلائی سے محروم رہا تمام اچھائیوں سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی رات چھین رہی جاتی تو وہ شخص بدنصیب ہے جو رمضان پائے خدر پائے اور بنا کسی شرع عذر کے اس خدر کو ضائع کرے اس رات کو ضائع کرے بدنصیب ہے میرے زبان سے نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بدنصیب ہے وہ شخص تو یقینا ہم کہہ سکتے جب نبی نے اس سے بدنصیب کا واقعی میں اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں اور پانے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ذرا الفاظ بغیر کیجئے جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر پا لیا تمام اچھائیاں پا لی کتنی بڑی رات ہے نا کتنی افضل رات ہے نا یہ کب آتی ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں سے کوئی ایک ہے اور آخری عشر میں سے کوئی ایک ہے اور آخری دس دن تو ایک کس کی رات تیویس کی رات پچیس کی رات ستہویس کی رات اور آخر انتیس کی رات پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یادر کی اور ثواب اس رات کو پانے کا اس میں خیام کرنے کا تلاوتِ قرآن کرنے کا ذکر و اذکار کرنے کا کیا ثواب ہے اس کا ثواب ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اللہ رب العظم نے اس بات کی وضاحت اس امت کے سامنے کرنے کے لیے اس رات کی فضیلت بین کی اور سور دخان کے اندر فرمایات و تین اور چار میں اِنَّا اَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَ اِنَّا كُنَّا مُنزَرِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم جو ہے تم کو ڈرانے والے ہیں یہ شب برات کے لیے نہیں آئے تھے یہ شب قدر کے لیے آئے تھے اس لیے کہ قرآن نازل ہوا اس رات جس کے ویسے وہ رات مبارک بنی وہ مہینہ مبارک بنا تو کہا ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں ٹھیک تو یہ رات مبارک اور فرمایا سور قدر سور رمز سترنو پورا ایک سورہ نازل کیا اور فرمایا اِنَّا اَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کیا مسلمانو ہم نے اس قرآن کو لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَنَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ کیا چیز ہے تمہیں جو سمجھائیں گی کیا چیز ہے جو تم کو پوری اس کی اہمیت جتائیں گی خدر کیا ہے وَمَا اَدْرَاكَ ما لَيْلَةِ الْقَدْرِ کیا چیز جو تمہیں سمجھائیں گی لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایکچولی ہے کیا لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْفِشَان اب تم اپنی موٹی اخل کے حساب سے اتنا تو سمجھ لو تم ادراک تو نہیں کر پاؤں گی سمجھ تو نہیں پاؤں گی لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے افضل تو سمجھ میں آرہا نا ہم کو اس کو مانا کیا ہے اور علماء لکھتے ہیں یہ ہزار مہینے جو ہے یہ منیموم انتھاؤزن ہے اور اس سے اوپر یہ کتنی بھی افضل ہو سکتی یاد رکھی سمجھ رہا ہے بات کو ہزار مہینے جو ہے جس سے فرمایا جا رہا ہے قرآن افضل ہے تو یہ تو منیموم ہے ہزار مہینوں سے کتنی افضل ہوں گی یہ رات بہرحال ہم نہیں جانتے سو کتنی افضل ہوں گی بلکہ لیکن ہزار مہینے منیموم افضل ہے یہ رات سمجھ رہا کہ یہ جو شب قدر ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے تو منیموم انتاؤزن علماء کہتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ ایک طرح سے سیغہ ہے جس کو ہم مہاورہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کتنے لوگ تھے سینکڑوں لوگ تھے کتنے لوگ تھے ہزاروں ہزار لوگ تھے لاکھوں لاکھ لوگ تھے سیغہ ہے یہ مبالغہ کا مطلب تھاؤزن صرف سمجھانے کے لئے کہا جا رہا ہے یہ ملٹیپل اف تھاؤزن ہیں ہزار کے ضرب میں معاملہ چلیں گا اس کے سواب کا واللہ ہوا علم پھر لیکن کم از کم ظاہری مطن تو یہ کہہ رہا اگر ایک ہزار مہینوں کو ہم اگر سالوں میں گنتی کریں تو یہ ہوتا ہے تیریسی سال چار مہینے ایٹی تھری پوائنٹ فور مطلب ایٹی تھری ایرز این فور منٹس تیریسی سال چار مہینوں کے برابر سواب ہے کس رات کا ایک رات کا جو کہ کتنوں میں سے ایک ہے پانچ رات جاگوں گے تو ایک ملیں گی پھر اب یہ بہت مشکل ہوتا پانچ رات جاگنا پھر اس میں سواب حاصل کرنا اس لئے کہ اس پندرہ شابان کو ایسے ایک سو بیس سال کا سواب حاصل کر کے نکلے ہوئے ہم لوگ جس کی کوئی فضیلت خوران حدیث میں نہیں آتی ہے ایک سو بیس اور یہ جو شاب قدر ہے اس کا صرف تیریسی ہے تو اب تیریسی کے لئے کون جائیں گا لور کیٹیگری کے لئے کون جائیں گا ہائر پانے کے بعد وہ بھی ایک روزہ اور ایک رات جاگنا یہاں تو تیس مہین تیس دن کے روزے اور پانچ راتیں جاگنا تو اس لئے میں نے کہا ایک ذمہ دار اس رات کو کھونے کا یہ ڈوپلیکٹ نائٹز بھی ہے یہ نقلی راتیں جو بنا لی میراج اور برات کی جس کے وجہ سے اصل رات کھو گئے ہم بھول گئے ہم جس کے بارے میں خوران نے تذکیرہ کیا تین تین چار چار جگہ جس کے لئے پورا ایک سورہ نازل ہوا برات کے لئے کوئی سورہ نازل نہیں ہوا کوئی تذکیر اللہ کی کتاب میں نہیں کوئی تذکیر رسول اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کبھی برات کا لفظی نہیں نکلا خدر کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ پورا جاک کر گزارتے نہ صرف جاکتے آپ اعتقاف میں ہوتے کسی گھر بھیجتے اور کہتے دستک دو میرے گھر پہ کیوں اٹھو اور جاگو بلکہ خود آیا کرتے چونکہ مزید نوی کے آہاتے میں آپ کے گھر تے دستک دے کر اپنے بیوں سے کہتے ایک واقعہ بتا دیجئے یہاں جگہ رہے ہیں یہاں خوران بول رہا ہے یہاں حدیث بول رہی ہے لیکن اس کے بعد بیس راتوں کیسے جس کو ہم کہیں گے مزدومانہ طور سے ہم جو اس کا مرر کر رہے ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں اس کو گھوان رہے ہیں ہر سال تو اس کے سب سے پہلے ایک ذمہ دار ہے یہ نقلی راتوں کا منانا دوسرے ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں بڑوں سے مراد ہم سے بڑے جو گزرے ہمارے والدین ہیں وہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ہم نے کمزور پائے ان راتوں کی عبادت میں کبھی جاگتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کیوں جاگیں گے بچے وہی کام کرتے جو اپنے بڑوں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑوں کو نہیں دیکھا ہم نے کوئی احتمام نہیں کوئی جاگنے کا احتمام نہیں کیوں تو جاگنے کا احتمام سے مراد یہ کہ جاگنا ہے تو صبح سونا پڑھیں گا احتمام یہ ہوں گا کہ بزنس کل کون جائیں گا آج میں جاگنا ہوں تو آج تم لوگ جانا پڑھیں گا سبا اٹھ کر احتمام ہوں گا تیاری ہوں گی رات میں کی پاس جاگنا ہے فلاں عبادتیں میں کرنے والا ہوں فلاں ہو تم کی در جا رہے ہو میں در جا رہا ہوں احتمام دکھ کے آتا ہے تیاریاں دکھ کر آتی ہم نے کبھی نہیں پایا کہ رمضان میں کوئی بڑے تیاریاں کر رہے ہیں کوئی احتمام ہو رہا ہے رمضان سے پہلے باچی چل رہی بھائی رمضان آ گیا رات آنے والی ہے جاگنا ہے پانچ راتیں کیسا کریں گے جو آپ کا کیسا کریں گے بزنس سے کیسا کریں گے اس کا کیسا ہوں گا کبھی نہیں دیکھا تیسرا علماء بھی ذمہ دار ہے کبھی بتایا نہیں اس کی اہمیت وہاں تو بڑا اقبارات بھر بھر کیا آ رہا ہے جو ثابت نہیں اقبارات بھرے جا رہے ہیں بتا نہیں صفے کالے ہو رہے ہیں جو ثابت ہے اس کی فضیلت زیادہ نہیں آتی ایک سورہ تو ہے ایک آیت تو ہے اور کچھ حدیثیں ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ثابت کر رہے ہیں لالا کے بتا نہیں حدیثیں ڈالی جا رہی ہیں اور آیتیں ڈالی جا رہی ہیں یہاں سب کچھ ہے تو دیکھیں اس کا کیا حال ہے ایک سورہ تو ایک سورہ سے کیا ہوتا ہے ارے بے اخف لوگوں تم کو اندازہ ہو رہا ہے ایک سورہ اللہ نازل کر دے کسی چیز کی تعلق اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے سورہ خدر نازل کیا اللہ نے صرف اس کی اہمیت بتانے کے لئے ایسے خدر اہمیت کو ہی بولتے ہیں خدر اندازے کو بولتے ہیں خدر کسی چیز کی ہنچائی کو بولتے ہیں منزلت کو خدر اندازے کو بھی کہایا تھا کسی خدر فلان چیز ڈال دو تو آپ سمجھ رہے ہیں اندازہ لگا ہوتا 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 ہے کیا فضیلتیں صرف کی ہزار مہنوں سے افضل ہے کتنا افضل نہیں پتا اس لئے خدر ہے یہ تقدیر لکھی جاتی ہے اس لئے خدر ہے یہ رات اس کی اہمیت کو سمجھو اس لئے کہ اس کا نامی خدر ہے اس کی خدر کرو اس لئے کہ اس کا نامی خدر ہے لیکن اسی کوئی خدر نہیں ہے ہمارے پاس علماء بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور سماج پھر سماج میں کوئی شعور نہیں ہے اور جو کچھ منائی جاری ہے شعب خدر تو کب منائی جاتی ہے بولنے کی ضرورت نہیں نبی تو پورے عشرے کی دس راتیں ڈھونتے رہے صحابہ تو پوری زندگی اس کو تاخراتوں میں ڈھونتے رہے لیکن تمہیں ہم بتا کے جا رہے ہیں کہ تم لوگ اس کو ستہ ویس کو منائی جاری ہے لہٰذا ہندوستان میں کب منائی جاری ہے ستہ ویس کو منائی جاری ہے ہے نا اور کیسی منائی جاری ہے بولنے کی مجھے ضرورتی نہیں ہے صرف رسمی رات رسمی سمجھتے ہیں رسمی کوئی چیز مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس یار کر لو اس کو اب چلو بس ایک بتانے کے لئے ایسا ہوتا ہے تو کر لو حقیقی نہیں منائی جاتی یہ رات ہوتی ہے جس رات قدر و منزلت عبادت ہونی چاہیے اس رات چائے کے انتظام میں آدھا آیادی ٹیم لگیوی مسجد کی اس رات کلر کرنے کے اندر کچھ لوگ لگے ہوئے مسجد سجانے کے اندر لگے ہوئے ہیں اس رات قرآن ختم کر کے جس رات زیادہ قرآن پڑھنا تھا اس رات سب سے چھوٹا قرآن ہوتا تھا سبیس سورے امام صاحب باقی رکھتے آخر کے ستاویس کو قرآن ختم ہوتا تھا سبیس باقی رکھتے ہو سب سے چھوٹی رکعت ہی رہتی ہم جب چھوٹے تھے تو ستاویس کی نماز کبھی تراویج نہیں چھوٹے تھے ہم پوری پڑھتے تھے جس لیے کہ اتنی شوٹ ہوتی تھی دو 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 منٹ کی رکھاتے چونکہ امام صاحب نے خالی آخری بیس سورے رکھے تھے واقعی قرآن تو پہلے ہو گیا تھا جس رات لمبا ہونا تھا اس رات دیکھ کتنا شوٹ تھا تو شوٹ ہو گیا اس کے بعد امام صاحب کی قدمت کے نظرانے اور تحفے دیے جا رہے ہیں جو انہوں نے کی موزن صاحب کی آگیا خدمت کر رہے ہیں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں مسجد کمیٹی جم رہی ہیں اور چائے ہو رہی ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور پوری رات بہرحال اس کے بعد تقریریں بارہ ایک بہت تک ختم ہوئی چائے کا سلسلہ ختم ہوا پھر ہوتلوں کا سلسلہ ہے پھر حلیم مختلف بنی ہے پھر کبڑے قریدنا ہے رمضان کی سب کم ہو رہا ہے ستاویز جو ایک ہم نے تائے کر لی دل سے اس کو بھی ایسا مناتے ہیں کم از کم ایک تائے کی تھی تو اس کو تو صحیح منانا چاہیے ہو سکتا ہے اس سال وہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ وہ بھی تاخمیس ایک ہے لیکن یقیناً ایسی کوئی حدیث نہیں جو کہے کہ ستاویز کو اب بہت سے لوگ نہیں خوی امکان ہے ستاویز کو یہ ہو سکتی ہے اچھا بڑا خوی امکان ہے اب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا امکان ثابت ہے کہ آپ نے کہا اس ستاویز کو خوی امکان ہے یہ رات ہو سکتی ہے بتائیے نہیں نہیں ویسا نہیں لیکن مشاعر اور علماء اتنے زمانے سے کر تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوال سے بڑی وجہ تو نہیں ہے کہ اس کو آخری اشرے کی تاخ راتوں میں ڈھونو اس میں تو یہ نہیں کہا اپنے تاخ میں ستاویز خاص وزن رکھتی ہے اگر ستاویز کی بارے میں کوئی کہ ایک روایت میں فلاں الفاظ ہیں تو ایک کس کے لئے بھی الفاظ ہے تیویز کے لئے بھی الفاظ ہے ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں خدر پانا چاہتا ہوں تو کہا تو جب خدر پائیں گا تو جس رات تو نماز پڑھیں گا رات میں اور جب تو سجدہ کریں گا تو تیرا سجدہ جو ہے گیلی مٹی کے چڑھ میں ہوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں رمضان کے اندر ایک کس کی رات نماز پڑھ رہا تھا اور رات بارش ہوئی اور بارش سے مزید نبی کی چھٹ پکی چونکہ وہ پتوں کی تھی اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں پانی گرا اور میں نے اس ریت پر جب پانی تا سجدہ کیا تو ایک کس بھی ہے پھر تو کیا صحابہ نے اس کے عادی اعلان کر دیا کہا رہے ایک کس مل گئی اب باقی چار چھوڑ دو نہیں اس کے بعد بھی صحابہ پوری پانچ دھونتے رہے تو علماء اس سے لکھتے ہیں یہ رات ہو سکتا گھومتی ہوں گی اس کی فضل کیونکہ یہ آزمائش ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا عجر ہے تو فری نہیں دینے ملاللہ آزمائش ہے یہ ہو سکتا گھومتی ہوں کبھی ایکیس کو آگئی کبھی تیویس کو آگئی کبھی پچیس کو آگئی کبھی ستہویس کو اور کوئی علامتیں آپ دیکھ بھی رہے بارش ہونا موسم کا اتدال ہونا اس رات کی یہ صفتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہر سال راؤنڈ آف ہو سکتی ہیں گھوم سکتی ہیں کبھی انتیس کو آ جائے اگر ستہویس کسی نے دیکھا بھی ہے علماء نے تو کیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کوئی اٹس کر سکتے ہیں یقینی بنا سکتے ہیں اور پوری امت اور ایک پورا سماج اور ایک پوری سوسائٹی اور پورا ملک اس کو اسی دن منع اور باقی سب راتوں کو چھوڑ دیں آج بتائیے مجھے کسی بھی انسان سے پوچھ یا شب خدر کب ہے کسی بھی عام انسان سے پوچھ بلیں گا ستہویس ختم میرے بھائی اس کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ ہوئی نہیں سکتی سوالیں نہیں آتا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اس لئے کیسا ہوں گا سمجھ رہے ہیں تو میں نے اس لئے کہنا ڈوپلیکیٹ بھی ایک اس کی وجہ ہے لا پروائی بھی اس کی وجہ ہے اور لاعلمی تو بہرحال سب سے بڑی وجہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں دشمن کے ہتھیار اور دشمن کی چالوازیاں اور ان کی ہمارے خلاف سازشیں جو نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتی ہمارے لاعلمی نے اس زیادہ نقصان ہم کو پہنچا دیا ہے نقصان اٹھا رہے ہیں ہماری جہالت ہم کو اس زیادہ نقصان پہنچاتی جو دشمن کے ہتھیارے بھی نہیں پہنچا سکتا اور دشمن کی چالے بھی نہیں پہنچا سکتی جتنی بڑی نقصان جتنا بڑا قیمیاز ہم صرف اپنی جہالت کا بھگت رہے ہیں مسلمان صرف جہالت کے وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں تو اس بات کو بہت سخت سمجھنے کی ضرورت ہے آدھا کی شب قدر کو کسی بھی حال میں زائمت ہونے دیجئے ایک شب قدر پاتے ہو تو آٹھ سو تیس سال کا معاف کرنا جو ہے تیری سی سال کا سواب پاتے ہو پر قدر چھوڑ دیجئے آپ چار مہینے اگر زندگی میں دش شب قدر پالی دش شب قدر مطلب پچاس راتیں جاگنا پڑے گا ہر مہینے پانچ تو ہم آٹھ سو سال سے زیادہ کا سواب حاصل کرتے ہیں اتنی زندگیاں ہوں گی ہماری اور اگر بیش شب قدر پاتے ہیں تو سولہ سو سال انداز نہیں لگتا اور ایک آدمی اگر اوسس زندگی جیئے جو ساٹھ سال کی ہوتی ہے جس میں سے دس سال تو بالغ ہونے کو لگ گئے اس کے بعد اس کو پچاس راتیں ملتی ہے یہ شب قدر کتنی ملتی ہے پچاس پچاس شب قدر کو آٹھ سو سے معاف کرنا اسی سے آپ ضرب دے دیجئے پچاس شب قدر کو چار ہزار سال آپ اور میں جی سکتے ہیں کہ چار ہزار سال یہ سپیشل دیا گیا اور اس رات کو دینے کے سلسلے میں جو باتیں تفسیر میں آتی ہیں اللہ میں اپنے کسیر لکھتے ہیں جب صحابہوں نے پچھلی امتوں کی عمریں سنی جو اللہ کی عبادت میں انہوں نے گزار دی تو رشک ہوا اور کہا اللہ کے رسول ہماری تو اتنی چھوٹی عمر ہے ہم اگر چاہے بھی تو ہم اتنی عمر کو نہیں پہنچیں گے تو عبادت تو کہاں سے پہنچیں گے تو اللہ نے اس عمر کی کمپنسیشن کے لئے جو پچھلی عمتوں کو زیادہ ملی تھی اس عمت بھی کمپنسیٹ کر لے اپنے عمال کو یہ رات دیتی لیکن اس کمپنسیشن کو ہم نے ایسی ضائع کیا اس عمل کو ہم نے ایسی ضائع کیا اور آج کن کن بہانوں کی وجہ سے اور کیسے کیسے اس رات کو منا رہے اکثر یہ رات اللہ ہماری حفاظت کرے یہ تاخ راتیں جو شب قدر جس میں ہو سکتی ہے یہ اکثر دیکھا جاتا ہے گھومنے پھرنے کھانے پھرنے اور کپڑوں کی خرید و فروخت میں گزاری جاتی ہے کپڑوں میں ہم انکلوڈنگ گھڑیاں اور جوتے اور چپل ہو گئے آپ کی اسی میں جاتی ہے دیکھئے پہلا آشرہ گیا دوسرا گیا نہیں اب تیسرا آشرہ جب شباب پہ ہے اپنے مطلب اب رمضان ختم ہرا اور عبادتیں بڑھنی چاہیے اب گھومنا پھرنا گھر کو رنگ دینا گھر کے صوفوں کے کپڑے بدلنا ہے فلاں کو تیاری کرنا ہے اس کو سجانا ہے ان کو خوش کرنا ہے مہندی کہاں سے لگنے والی یہ کہاں سے آئیں گا دودھ کہاں سے آئیں گا یہ فکر یہ چل رہی ہے یہ کوئی فکر کی بات ہی نہیں تھی یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا بھی تو اللہ تھوڑی گریت کریں گا کہ تم نے شرخمہ کیوں نہیں بنائے تھے کپڑے اچھے کیوں نہیں پہنے تھے گھر ہوں کلر کیوں نہیں تھا اللہ نہیں پوچھنے والا یہ تو ضرور پوچھا جائیں گا کہ تم بننصیب کیوں رہے اس رات کو پانے کی بات بننصیب کیوں رہے نبی کی حدیث سننے کے بعد اب بہت سے ربوز ہم کو تو کبھی یہ علم ہوا ہی نہیں حاصل تو یاد رکھی اس میں کیا شریعت کی غلطی ہے اللہ کی غلطی ہے رسول کی غلطی ہے جس دین کو کاغذ پر لکھ دیا گیا بہت سے آدھیان کا تو یہ حال ہے ان کے بانیوں کے گزرنے کے سو سو دو دو سو آٹھ آٹھ سو ہزار دا سال بعد دین لکھے گئے یہاں وہ ہے کہ جس کے زندگی میں پیپر کاغذ اور خلم بند کر دیا گیا ایک دین کو لکھ دیا گیا پوری سہائی کے اندر جو پڑھ سکتے ہو تم جس دین کو سمجھ سکتے ہو جس کی روایتیں جن لوگوں نے روایت کی ان کی زندگیاں کھول کھول کر رکھ دی گئے کہ یہ تھا وہ آدمی جس نے یہ حدیث روایت کی سمجھ رہے آپ اگر آپ اس علم اور اس فن کو دیکھیں گے اسمہ اور رجال جس کو ایک فن ہے صرف اسلام کے حدیث کے علوم کا ایک علم ہے وہ صرف اسمہ اور رجال تو کم و بیش پینس سٹھ ہزار سے زیادہ روایت کی زندگیاں محفوظ کی گئی صرف اس لئے محفوظ کی گئی کہ جن سے وہ روایت کر رہے ہیں ان سے ملے تھے نہیں ملے تھے وہ شاید خود کیسا تھا صرف اس بات کی اہمیت کے وجہ سے ان کی پوری زندگیاں کھنگال کے رکھ دی گئی کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئے کہ یہ ہے وہ لوگ تو جب جس نے روایت کیا اس کی زندگیاں کو چھان دیا گیا تو کتنا یہ الہم تک آیا اور اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں وہ ہم کوئی آگے وطارہ نہیں تھا کہ یہ لکھاوا ہے تو مجھے بتائیے اگر آپ ہندوستان چھوڑ کر سمجھ دیجئے سنگاپور گھومنے جاتے ہیں تائیوان جاتے ہیں ٹھیک یہ جاپین جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد آپ کسی سڑک کے اوپر دیکھتے ہیں گاڑی تو آ رہی نہیں چلو بھاگ کے نکل جاتے ہیں جبکہ وہاں نشانی نہیں تھی کہ ابھی آپ کو راستہ کروس کرنے کی اجازت ہے واکنگ سگنل ہوتا ہے اور آپ نے گزا بھاگ لیا چلے گئے تو آپ کے ادھر جانے پہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو بلائیں گا اور بلیں گا آپ کو فائل لگتا ہے اس کا چونکہ آپ نے ویڈاوٹ سگنل کروسنگ کی تو آپ کیا بولیں گے میں کوئی معلوم نہیں ہاں کا خانون کیا ہے آپ انہیں اندوستان سے آئے ہوئے ہیں آپ نے کوئی فائل میں نہیں تو وہ کیا بلیں گا بیٹا بہت اچھا جاؤ خون کر کے وہ ہمارے اس میں تم کو تو معلوم نہیں ہمارا خانون کیا جاؤ جو کرنا ہے کرو اجازت دیں گا آپ کو وہ کہیں گا جب تم میرے ملک میں آئے تھے اس کی خانون کا حیم رکھنا تمہاری ذمہ داری تھی میرے نہیں بتانے کی ذمہ داری ملک کی ذمہ داری نہیں اس کا خانون بتانا اس نے بنا دیا اب اس کے اندر آنے والے اور جانے والے اور رہنے والوں کی ذمہ داری کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ نے خانون دے دیا اپنے نبی کو بھیج دیا وہ خانون لکھ دیا گیا اس کے بعد میں گئے مجھے معلوم نہیں تھا تو میری غلطی ہے شریعت کی غلطی نہیں ہے گریفت تو ہے میری جیسا ہوں پولیس والا گریفت کریں گا کہ خانون سے لا پر اور لا علمی میری ذمہ داری نہیں تھی آپ جب اس ملک میں آپ کا کام تھا تو ہم جب اس دنیا میں اور ہمیں پت اور ہم تو کلمہ گو ہے بھائی جو بچارے اسلام میں آتے ان کا بھی سمجھ میں آتا ہم کلمہ ہم نے پڑا کلمہ اللہ کا اور اس کے رسول کا تو ان کی تعلیمات تو معلوم کرنا اس پہ عمل کرنا کس کی ذمہ داری تھی تو یہ پکڑ بہت سخت ہے تو اس رات کو ضائمت ہونے دیجئے مرد ہو عورتے ہو بچے ہو بڑے ہو تاکہ بچوں کو بھی عادت ہو کہ وہ بھی ٹریننگ حاصل کرے کہ یہ راتوں کو منانا ہے اس میں جاگنا ہے اس میں فلا عمل کرنا ہے یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھیں اسی طرح جو ہے رمضان کی ایک فضیلت ہے اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے مطلب ماف کرنا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی شخص اس مہینے کو پا لے اور اس فضیلت کو حاصل نہ کرے تو اس کا کیا انجام ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لئے جو رمضان پائے اور اس کے فضیلتوں سے محروم رہ جائے اس کا فائدہ نہ اٹھا پائے اس کا صحیح سے فائدہ نہ اٹھا پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ فرماتے اور کہتے ہیں حدیث میں یوں الفاظ ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حاکم کی روایت ہے صحابہ سے کہا میرا ممبر لائے جائے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لائے کے رکھ دیا آپ ممبر پر چڑھے اس کو تین سیڑھیاں تھی اور تینوں سیڑھیوں پر جب خدم رکھا تو کہا آمین 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 صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو آپ ہمیشہ نہیں کرتے آپ نے ممبر منگوایا پھر آپ اس پر چڑھیں پھر آمین آمین اور آمین کہا اسی کیا وجہ ہے کیا حکمت دی تو کہا یہ کام مجھے جبریل اسلام نے کرنے ہو کہا اور ممبر پر آپ اسلام جب چڑھتے جب بتانا ہو لوگوں کو تقریر دینا ہو اور تقریر مقرر اوچا ہو ضروری ہوتا ہے اس لئے ممبر پر چلا جاتا ہے تو کہا جبریل میرے پاس ہے اور مجھ سے کہا ایسا کرو جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر خدم رکھا تو جبریل نے مجھ سے کہا خرابی ہو برائی ہو شخص کے لئے جس کو رمضان کا مہینہ اپنے زندگی مل جائے اور اس مہینے کو پا کر اپنے مغفرت نہ کروا سکے اپنے رب سے کہو آمین تو میں نے کہا آمین جب دوسرے سیڑھی پہ چلا جبریل نے کہا جب ایل ہو شخص کے لئے جس کو اپنے زندگی میں والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کرکی اپنی جنت حاصل نہ کر سکے اپنی مغفرت نہ کرا سکے کہو آمین تو میں نے کہا آمین جب میں نے تیسے سیڑھی پہ خدم رکھا جبریل نے مجھ سے کہا اقرابی ہو شخص کے لئے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے کہو آمین تو میں نے کہا آمین یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں اپنی قوم کو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں نبی اپنی قوم کو بے وجہ بدعا نہیں دیتے ہیں مطلب رمضان و مہینہ ہیں جس میں عمل کر کے ہم مغفرت کروا سکتے ہیں اگر اس بینیفٹ کا کسی نے فائدہ نہ اٹھایا اس کھلی چھوٹ کا کسی نے فائدہ نہ اٹھایا اس کھلے جو ہے جس کو ہم کہیں گے بہار کا جس کو کہیں گے رحمتوں کی اور مغفرت کی فائدہ نہ اٹھایا تو وہ صرف اس مہینے کو ضائع کرنے والا نہیں ہے وہ نبی کی بدعا کا بھی مستحق ہے صرف مہینے کو ضائع کرنے آپ کو کیا لگ رہا صرف ضائع کرنے چل لائیں گا دیکھیں گے نہیں اس آفر کو چھوڑنا گناہ بھی ہے ہمارے عرب کے لئے رمضان کے اس آفر کو چھوڑنا آفرز ہوتے ہیں نا کمپنیا کو اس لئے ہوتے ہیں کہ انسان حاصل کرے نہ بھی کرے تو کمس نہیں ہے اس آفر کو چھوڑنا اتنا بڑا آفر یہ حرام ہے ہمارے علیہ السلام اس آفر کو چھوڑنا اس کو حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام بدعا کے مستحق ہے اور اس دونوں شخصیتوں میں سے کوئی بھی اپنے دل سے بات نہیں کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم جبریل کو یہ کروا اپنے نبی سے تاکہ وہ اپنی قوم کو بتا دے آنے والی نسلوں کو بتا دے اپنے امتیوں کو بتا دے جو مہینہ رمضان کا ہوں گا کبھی ضائع مت کرنا تو یہ رمضان کے مہینے کی ایک فضیلت ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کا حامل ہے مغفرت نہ پاؤ تو پھر سزا بھکتو اس کی مغفرت کرنے والے عامل نہ کرو سزا بھکتو پھر اس کی اور روزہ خور جو روزہ کتنی اہم عبادت ہے اس کا روزہ خور کا انجام بھی بہرحال جان لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ روزے کی اہمیت کتنی ہے چونکہ اس کا عذاب بتا ہے کسی چیز پر عذاب مطلب اس چیز کا چھوڑنا بہت بڑا اپنے گناہ کے تب ہی اس پر عذاب آتا ہے اس سے بھی فضیلت پتا ہے کتنا اہم عمل ہے چھوڑنے سے عذاب کی بات آ رہی ہے رمضان کتنے اہم ہے کی چھوڑوں گے تو عذاب ہوں گا بددوہ کے مستحقے جیسے روزہ کتنا اہم ہے اگر چھوڑوں گے تو جو ہے گناہگار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا دو فرشتے میرے پاس آئے مجھے بغل میں ہاتھ دل کے اٹھا کر لے گئے اور ایک بہت اوچھے پہاڑ کے پاس کھڑا گئے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا ہوں تو وہ دو مجھے بغل سے اٹھا کر اوپر لے گئے جب میں اس پہاڑ کے چوٹی پر پہنچا بہت شدید چیخوں پکار میں نے سن چیخ نہ چلانا بہت شدید بہت زیادہ تڑب ہوتی ہے کراہات ہوتی ہے میں نے دیکھا کچھ لوگوں جو الٹے لٹکے ہیں اور فرشتے ان کے جبدوں کو چیر رہے ہیں ہوتوں سے پیچھے کی طرف میں نے کہا اے יبرائیل میں نے کہا اے فرشتوں یہ کون ہے جو اس طرح سے جو ان کے جبدوں کو چیر رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہے تو کہا یہ آپ کی عمت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور افتار کرتے ہیں مطلعہ روزہیں رکھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو روزہ خورو کا عبرتناک انجام آپ سے میں نے دیکھا ان کے ہوت چیرے جا رہے تھے اور خون اس میں سے رس رہا تھا اور ٹپک رہا تھا اب آئیے آخری بات روزے کا مقصد اور رمضان کا مقصد کیا ہے اس پر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا روزے کا مقصد کیا ہے میں نے آپ کے سامنے پچھلی بار بھی ایک آیت تلاوت کی تھی یہ بار بھی کی سورہ بخرا کی آیت نبی 113 اے وہ لوگ جو ایمان لائے روزے تم پر فرض کیے جس طرح سے پچھلی امت پر فرض کیے تاگہ تم اللہ کا پاس و لیاس تقویٰ در اختیار کرو تو روزے کا مقصد ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا اور اگر رمضان کا مہینہ ہم میں تقویٰ نہیں لاسکا تو پھر امید مت کیجئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دن کوئی ایام کو مہینہ ہم میں اور آپ میں تقویٰ پیدا کر سکیں گے یہ تقویٰ کے لیے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے تقویٰ حاصل کرو تیس دن تک نمازوں کا احتمام ہم تیس دن تک ذکر اذکار کا احتمام تیس دن تک ہر چیز کی پابندی تیس دن تک نظروں کی پابندی تیس دن تک زبان کی پابندی تیس دن تک ہر برائی سے ہم رکے رہے اور تیسوہ دن گزرتے ہی جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں دو چاند ہے جو عجیب چاند ہے جو عجیب تبدیلی سماج میں لاتے ایک چاند وہ ہے جو ایک رمضان کی رات دکھتا ہے وہ ایسی تبدیل لاتا ہے کہ جس مزید کے اندر مغرب تک لوگ موجود نہیں تھے اسی رات چاند دکھنے کے بعد عشاء میں کھڑے رہنے کے لئے جگہ نہیں پرتی ہے یہ پہلا چاند ہے عجیب چاند جو پورے سماج کو بدل دیتا ہے اور پھر ایک اور چاند آتا ہے ایک شوال کا بڑا عجیب چاند ہوتا ہے وہ مزید جو فل ہوتی ہے وہ چاند دکھنے کے بعد مغرب میں جب دکھ جاتا ہے تو عشاء میں مشکل سے لوگ ملتے ہیں اس مزید کے اندر ٹریننگ کا معنی ہوتا ہے جو چیز سیکھی گئی اس پر بعض میں عمل پہ رہا ہو یہاں ٹریننگ کا معنی امت نے یہ لیا کہ جب تک ٹریننگ ہے جب تک عمل کرو ٹریننگ جس دن ختم ہوئی اس دن سے ہم فیل ہو گئے پنکچر ہو گئے برباد ہو گئے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کسی انسان کو آپ رمضان میں دیکھ لیں تو آپ رشک کرتے ہو اس پر اس کا چہرہ اس کی مسواک اس کے آنکھوں کا سرما اس کے بالوں میں آپ ظلفے دیکھیں گے اس کے سر پر رمالیا ٹوپی لگی ہوئی ہے اس کا لباس اتنا جس کو بلیں گے بہایا اور بہا شرف لباس اتنا کہ لوگ عزت دے اس کے لباس کی بنیاد پر اور اس کی نظریں نیچی جھکی ہوئی ہے اس کے معاملات میں صدر خچائی نظر آتی ہے اس کی ہر حرکت درست دیکھتی ہے کہ آدمی رشک کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک شوال کا چاند دیکھنے کے بعد کبھی وہ عید کی دو تین عید ملے تو آپ بولتے ہو بھائی صاحب دیکھ رہے نہیں آپ کے رمضانے ملتے تھے ہو مذہب میں بھی آتے تھے ریگولر ہو بولتا ہے نہیں معیشتہ ہو آپ ہی تھے ہو ہا معیشتہ اس کا چہرہ چوئے کہ ختم ہو گیا چاند دیکھا تو چھلا کے آگیا پھر چاند جب تک نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں چاند جن دن ہے تھا ایک سام مجھے بتانے لگے وہ اسلام انہوں نے خبول کیا اور وہ جو ہے ان کا ایک سلون چلاتے تھے تو وہ کہیں لگے پہلے جب میں مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو میرے ذہن میں ایک ایسا تصور تھا کہ مسلمان بولے تو رمضان صرف مطبع مسلمان کو دیکھنا ہے تو رمضان میں دیکھنا ہے اس کیلاو اس کو نہیں دیکھنا نہیں ملنا کوئی معاملات نہیں کرنا اس سے اور ایک مرتبہ میرے سلون میں ایک آدمی آیا تو ہمارا جو کام کرنے والا بندہ تھا وہ لڑکا تھا اس نے اس سے پوچھ لیا داڑی بناو کیا جبکہ رمضان چل رہے تو وہ آدمی اتنا خصیم ہوا وہ اس پر چڑھائی کر دیا میں نے کنٹرول کیا پھر میں نے میرے اس غیر مسلم بھائی کو سمجھایا دیکھو رمضان میں نہیں پوچھنا ہے ان سے پھر کب؟ تو بولے دیکھو ایک چاند رات بولتے جب بغر پوچھی پر چلا دی تم کو مسئلہ نہیں بولے یہ آئیں گا بولے چاند رات کو اپنے پاس پھر وہ چاند رات کو براوار آ گیا بولے اور اس نے کیا کیا اس کو براوار چھل دیا اس کو بنا دیا براوار تو بولے یہاں کاٹنا تو ان کو لگتا ہے کہ مسلمان کا معنی ہے کہ رمضان بھر میں داڑی رکھو اچھائی کا احتمام کرو سنتوں کے پابند رہو اور ایک چاند دیکھتے ہیں اپنے زندگی پوری بدل کے سیکنڈ ہے آپ اس کو پہچھان نہیں پا رہے یا وہ ہی تھا یا اس کا بڑا واہ ہی تھا مشکل ہو جاتی ہیں اب ایک آدمی میں اتنے چینجز کہ سر پہ سے رومال غیب آنکھوں میں سرما غیب مسواق اس کا غیب ہے اس کے چہرے سے ڈاڑی اس کی غیب ہے کبھی اور تموچھی بھی صاف کر لیتا اس کے بعد وہ اس کا لباس بھی ایسا ہو گیا کہ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا چونکہ کچھ لباس سے آدمی آدمی فارمل لباس پہنے شرٹ پینڈ پہنے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کچھ تو اوفیشل آدمی ہے تی شرٹ اور جینس رہی تو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا یہ کالیج گوئنگ ہیں فلائیں علاقہ ڈریس ہوتے ہیں اس کا ڈریس بھی چینجھ ہو گیا پہلے ایک ارطا بجامہ تھا ایک ایسا ڈریس تھا جو اس کو دیکھ کر ٹھیک اور بعد میں اچانا ڈریس بھی اس کا غیب مطلب کچھ بھی چیز سے آپ پہچان نہیں سکتے گی وہی آدمی تو دو عجیب چاند ہیں ایک چاند تبدیلی لائے تھا دوسرا چاند ساری تبدیلیوں کو ختم کر دیتا جبکہ ہونا تو یہ چاہیتا ہے ایک چاند نے تبدیلی لانا شروع کی اس کے بعد تک آنے والے بارہ چاندوں تک وہ تبدیلی باقی رہی پھر ایک مہینہ پھر آگا جس نے ان تبدیلیوں میں جو کمی آئی تو اس کو اور بڑا دیا پر وہاں چڑھا دیا پھر ایک انسان اور اچھا انسان من کے نکلا اور پھر اگلی رمضان تک جو کوتہ ہی ہو پھر رمضان آنے سے اس کی کوتہ ہی ختم ہوئی پھر اگلی رمضان تو ہر رمضان وہ کچھ گناہ کبیرہ چھوڑ رہا ہے قرآنوں سے توبہ کر رہا ہے اور ہر رمضان میں کچھ نہیں اچھی عادتیں دال رہا ہے جو اگلی رمضان تک چل رہی ہے اگلی رمضان تک جو کچھ تھوڑے اور گناہ نہیں ہوئی چونکہ انسان ہے گناہ ہوتے رہی پھر وہ ان گناہوں کو چھوڑ رہا ہے تائب ہو رہا ہے اور پھر آگے زندگی کو چلا رہا ہے تو رمضان تو ٹریننگ دے کے چینج لانا چاہیتا رمضان ٹریننگ دے کے چینج نہیں لاتا ہمیں بلکہ ہر رمضان صرف چینج کا ہوتا ہے رمضان ختم ہوتے چینج ختم ہو جاتا ہے رمضان کا مقصد ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں رمضان کا مقصد تقویہ ہے تو اگر جو شخص تیس دن تقویہ سے رہا ایک تیسوے دن یا ایک تاریخ تقویہ سے نہیں رہ سکتا دوسری مہینے کی تو امید نہیں کی جا سکتی کبھی بھی ٹریننگ میں سکسسفل ہوا تو ہمیں اگر اس ٹریننگ میں سکسسفل ہونا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی ہوں گا یاد رہے کسی بھی حال میں ہر رمضان ہم کو ایک تبدیل لانے والا مہینہ من جائے ہر رمضان ہمیں ایک انسان سے اور اچھا انسان اور اگلا رمضان اور اچھا انسان اسی طرح ہوتے رہیں گا تو اسی طرح ہم رمضان میں تبدیل لاتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کسی رمضان سے پہلے ہم مر جائے تو اللہ کے پاس لکھے جائے کہ یہ انسان چینج لارہ رہا تھا تائب تھا گناہوں کو ہر سال در سال اپنے توبہ کرتے جا رہا تھا گناہوں کو چھوڑتے جا رہا تھا نیکیوں میں اضافہ کرتے جا رہا تھا تو اس نیت کے مطابق ہم اٹھا جائیں گے کہ تائب انسان تھا توبہ کر کے اپنے ہوں کو بدلتا تھا اور اگر خالی رمضانی مسلمان رہے تو امید ہے رمضان میں شاید مغفرت ہو جائے مر جائے تو لیکن رمضان کے بعد اب یہ تککے کی باتی ہوئی نا رمضان کے حد موت آئیں گی نہیں آئیں گی رمضان میں آنا کوئی شور ہے کہ میں مر جاؤں گا کہ تخویے کی حالت نے مر گیا تو پھر تیاری ایسی ہو کہ بعد رمضان میں میں ایسی رہوں کہ لوگ کم از کم اللہ اس معاملے میں تو فرشتے رکھے کہ یہ تائب تھا توبہ کے مرحلوں سے گزر رہا تھا یہ گناہوں کو چھوڑنے کے عزائم کر چکا تھا اگر وہ بھی نہ رہا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائیں تھیں تو ہم کوشش کریں کہ رمضان ہمارے زندگی کو بدلنے والا مہینہ ہو رمضان ہمارے اندر کچھ پرونڈ چینجز لانے والا مہینہ ہو اور ہر رمضان پانچ بھی چینجز ہم نے لائے تو ہر رمضان ہمیں ایک بہترین انسان مناتے ہیں اور کوئی بھی انسان نہیں آتا ہے کہ دو چار پانچ بڑے گناہوں کے علاوہ گناہ نہیں کرتا ہے ہر انسان کے گناہ الگ ہوتے ہیں اور وہ انہی گناہوں میں رہتا ہے اگر ان سے توبہ کر لیتا ہے بہتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے اور ہر سال کچھ نیکیوں میں اضافہ کر لیں نیکیوں سے مرات میں اسے فرائز کا نہیں کرتا فرائز تو فرض ہے بھائی اس سے ہٹ کر بات کرو لیکن اگر کسی سے فرضی ادا نہیں ہوتے تو وہ بھی توبہ میں گناہ کبیرہ چھوڑنے میں شامل ہوں ابھی کہ نماز چھوڑتا ہے گناہ کبیرہ کرتا ہے توبہ کروں اس سال کی اس گناہ کبیرہ سے بچوں گے نماز چھوڑنے والے اور اس کے علاوہ اضافہ میں کچھ نہ کچھ دالوں گا کی اس کے علاوہ میں فلا چیز کروں گا سمجھ رہے اببال تو رمضان ایک تبدیل لانے والا رمضان ہمارے زندگی کو بدلنے اور رمضان ہمیں ایک اچھا انسان بنانے والا مہینہ ہو جائے اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ رمضان کے مقصد کو ہم نے نہیں پہچانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کی مستحق ہوں گے اور اتنے افضل مہینے کی اتنے افضل راتوں کو اتنے افضل عبادتوں کو اور اس مہینے کی جو مغفرت کا مہینہ ہے اس کو ہم گما بیٹھیں گے اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعائی کہ اللہ سبحانت اللہ جو رمضان کا مہینہ ہم پر آنے والا ہے اس مہینے میں ہم کو صحیح سے اور ایسے عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائیں جو تجھے پسند ہے اور وہ ہمارے مغفرت کا سامان بن جائے اس مہینے کو اللہ سبحانت اللہ ہمارے لئے مغفرت کا مہینہ بنا دے اس مہینے کو اللہ سبحانت اللہ ہمیں ہمارے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیں اس مہینے کو اللہ سبحانت اللہ ہمارے لئے آخرت میں جو ہے ایک ایسا تحفہ ایسا سامان بنا دے جو ہمارے مغفرت کے لئے کافی ہو جائے اس مہینے کے صحیح ہمیں فائدہ اٹھانے کے ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اور ہر قسم کے گناہ اور لرزی سور سے ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اس مہینے کے اصل جو مقصد تقوی وہ حاصل کرنے والا مہینہ ہمارے لئے اس کو بنا دیں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکر رب العجد وآلہ وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین